بسم اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء والليل اذا سجا ما وضعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا علم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فاما الیتیما فلا تقھر واما السائل فلا تنھر واما بنعمة ربك فحدس بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْوَضْ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربنا الْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ انفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَحُدًا وَرَحْمًا اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَةَهُ وَآنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا وَزَحَابَ هُمُومِنَا وَغَمُومِنَا آمین یا رب العالمين چار سورہ نور و ظلمت کی دو سورتیں ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے سورت الشمس سورت اللیل ان دونوں کے مابین جو مشابہتیں تھیں اور جوڑے ہونے کی جو نسبت تھی اس کے بعض پہلو تو میں بیان کر چکا ہوں ایک پہلو بیان ہونے سے رہ گیا تھا اسے یہاں نوٹ کر لیں کہ سورت الشمس میں جو دنیاوی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے کسی قوم پر یا آتا تھا کہی ہے اس لیے کہ اب نبوت و رسالت کا سنسلہ بند ہو چکا ہے تو جب کسی قوم کی طرف کسی نبی یا رسول کو بھیجا جاتا تھا لیکن قوم رد کر دیتی تھی اس کی دعوت کو تو جو عذاب استیثال وہ عذاب کے جو جڑ سے وہ کھیر دینے والا عذاب نصیم منصیہ کر دینے والا عذاب جو دنیا میں آتا تھا عذاب دنیا بھی اس کا ذکر ہے جبکہ سورة اللیل میں ہم نے دیکھا کہ عذاب اخروی کا تذکرہ جو ہے عذاب دنیاوی کا تذکرہ نہیں یہ عذاب اخروی کا تذکرہ ہے تو یہ دو عذاب ہیں آخرت کا عذاب جو دائمی ہے مستقل ہیں اور ایک دنیا کا عذاب عذاب استیثال قوموں پر ہلاکت کا اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو کسی رسول کے دعوت کو کرنے کی صدا کے طور پر دنیا میں آتا رہا ہے اب ہم آ رہے ہیں اس چہار سورہ نور و ظلمت کا جو دوسرا جوڑا ہے سورة الدہا اور سورة الانشراح ان دونوں سورتوں کے مابین جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے وہ اظہر من الشمس ہے اس درجے میں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک ہی سورت محسوس ہوتی ہے اتنا تسلسل ہے اتنا ربط ہے باہم اس طرح آپس میں پیوست ہیں ان کے مضامین کہ ان کو یوں کہا جا سکتا ہے تعبیر کے طور پر کہ ان کو دو حصوں میں تخصیم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک جوڑے کی شکل اختیار کر لیں ورنہ یہ تو ایک وحدت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدید اسطلاع میں اورگینک ہول حیاتیاتی وحدت جن کو کے علیدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ایک ایسی وحدت جس کے اجزاء کو علیدہ علیدہ نہیں کیا جا سکتا مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں باہم اس طرح مربوط ہیں پیوست ہیں لیکن یہ کہ جوڑا در حقیقت ان کو بنانے کے لیے ان کو دو مستقل صورتوں کی حیثیت دی گئی ان دونوں صورتوں کا یہ معاملہ قرآن مجید میں بہت ہی کم صورتوں میں ہے ایک ہی مثال اور ہے اور وہ جیسا کہ میں عرض کروں گا قرآن مجید کے آخر میں آئیں گی دو صورتیں دو صورتیں نمائع ترین یہ ہیں جو کل کی کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہیں ویسے اکثر جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں یا ابتداء میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا رہا یا اختتام پر صورت المدسق صورت المضمل ابتداء میں حضور سے خطاب ہے صورت العلق جو اب آگے آنے والی ہے صورت نون یا صورت قلم ان کے شروع میں حضور سے خطاب ہے نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربک بمجنون وإن لکا لأجرا غیر ممنون لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں جو اس صورت میں شامل کیے گئے اسی طرح صورت مضمل اسی طرح صورت مدسر صورت مدسر کی ابتدائی ساتھ آیا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر وسیابک فطہر ورجز فہجر ولا تمن تستقصر ولی ربک فاسبر اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں صورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علم اقرأ وربک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم لیکن اب اور دوسرے مدامین شروع ہو گئے لیکن یہ چار صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں دو تو یہ ہیں صورت الدہا صورت الانشراح کل کی کل حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں اور خصوصی معاملہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ خالص نجی سطح پر سمجھے سرگوشی کا انداز ہے بلکل انفرادی سطح پر اللہ تعالی خطاب فرمارے نبی اقرأ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مثالیں اور اس کی ہیں آگے چل کر جیسے کہ اب یہ بھی ظاہر بات ہے ساری تین کی تین آیات جو ہیں حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں یہ صورت النصر ہیں وہ دو صورتیں جو ہیں قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہیں تین صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت العصر صورت القوسر اور صورت النصر ان میں سے دو وہ ہیں جن میں بلکل انفرادی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہیں اور کل کی کل جو صورت ہیں آپ ہی سے خطاب پر مشتمل ہیں یا پھر یہ دو صورتیں یہ نسبتاً بڑی ہیں صورت الدہا گیارہ آیات پر مشتمل ہیں صورت الانشراح آٹھ آیات پر مشتمل ہیں پھر یہ کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں وہ علیدہ علیدہ ہیں صورت القوسر جو ہے وہ شامل کی گئی ہے عرائت اللذی و قذب و بددین کے ساتھ صورت النصر شامل کی گئی ہے صورت القافرون کے ساتھ لیکن یہاں یہ دونوں صورتیں جو ہیں باہم جوڑے کی شکل میں ہیں تو پہلی بات تو میں نے یہ ارز کی کہ ان کے مابین جوڑے ہونے کے نسبت اظہر من الشمس یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول روایت کیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسے ان دونوں کو ایک ہی صورت سمجھتے تھے لیکن یہ کہ جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ چیز محبوب تھی کہ نماز کی ایک ہی رکت میں ان دونوں صورتوں کو بلا فصل پڑھتے تھے درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے صورت الدہا صورت الانشراح ایک ہی رکت میں دونوں کو تسلسل کے ساتھ تلاوت کرتے تھے یہ ان کا معمول جو ہے یہ تو ثابت ہے لیکن اس سے یہ لادن نہیں آتا کہ ان کی رائے بھی یہ ہو کہ یہ ایک ہی صورت ہے یہ تو اختلافی شئے ہے ہی نہیں جہاں تک تعداد سور کا تعلق ہے صورتوں کی تعداد کا وہ بالکل متفق علیہ ہیں اس پر اجماع ہے ایک سو چودہ صورتیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے ان کے اس طرز عمل سے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ چونکہ وہ ایک ہی رکت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں بغیر درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت کیے تو شاید اس سے نتیجہ کی طور پر یہ بات جو ہے اخص کی گئی ہو کہ ان کے نزدیک یہ ایک صورت ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ کوئی اپنے ذہن میں کوئی اشکال نہ آنے دیں یہ دو صورتیں ہیں ایک نہایت ہی حسین و جمیل جوڑا ہے اور پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں کا سابقہ دو صورتوں کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے وہ بھی اظہر من الشمس ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کس طرح تدریجاً جو قسموں کا حصہ ہے وہ کم ہوتا چلا گیا صورت الشمس میں آٹھ آیات آٹھ آیات قسموں پر مشتمل صورت اللیل میں اب تین آیات رہ گئی ہیں یہاں آ کر اور آخری آیت بغیر قسموں کے براہرہ شروع ہو رہی ہے یہ تدریج جو ہے بڑی نمائی طور پر یہاں واضح ہو رہی ہے مضامین کا جو ربط ہے ان چار صورتوں میں جس کی وجہ سے کہ میں نے اس کے لئے نام تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت پھر یہ کہ ان کے مابین یہ ربط کہ جہاں تک اصل مضمون ہے وہ شروع میں بہت ہی اجمال کے ساتھ آیا سورت الشمس میں قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں صرف دو آیتیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّاهَا یہ مضمون اب پھیل رہا ہے میں بے عرض کر چکا ہوں ریسی پروکل نسبت ہے قسمیں رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہیں اصل مضمون جو ہے مقسم علیہ وہ رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ رہا ہے سورت اللیل میں آیا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ اَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا پھر یہ بات بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ انسان کی اپنی کوشش اپنی جد و جہود اپنی سعی اس سے جو بلند ترین مقام ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام صدیقی ہے وہاں تک بات جو ہے سورت اللیل میں آ چکی ہے اس سے اوپر تو مقام وہی ہے میں تشبیح بلا تشبیح اس وقت ارز کروں گا کہ جیسے کوئی شخص چڑھ رہا ہو اور وہ چڑھ رہا ہے اپنی محنت سے کسی رسی کی مدد سے یا کوئی اور سیڑھی ہے لیکن سیڑھی کہیں اوپر جا کر جہاں اسے پہنچنا ہے شورٹ رہ گئی ہے کم رہ گئی ہے اب وہ محتاج ہے کہ کوئی اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے تو وہ اوپر چلا جائے گا ورنہ ممکن نہیں یہ سمجھ یہ کہ مقام صدیقیت تک انسان خود اپنی محنت سے مشقت سے اپنے زور بازو سے پہنچ سکتا ہے اوپر کا مرتبہ جو ہے مرتبہ نبوت وہ تو خالص وحبی ملکہ ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی شہد تھی وہ ابتسابی شہد تھی ہی نہیں وہ تو پھر اوپر سے کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچے تو وہ مرتبہ جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہ مرتبہ ہے در حقیقت کے جس پر گفتگو ہو رہی ہے ان دو صورتوں میں تو اس اعتبار سے بھی تدریجاً ارتقا ہوا ہے مضبون کا چنانچہ میں امام رازی کا یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورت واللیل سورت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و سورت والدحاء سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت واللیل جو ہے وہ سورت صدیقیت ہے حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سورت ہے اور یہ سورت الدحاء اور سورت انشراعین دونوں کو ایک ہی سمجھئے تو یہ دونوں در حقیقت سورت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو ساری گفتگو حضور سے ہو رہی ہے یہ ترتیب بھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ سورت ختم ہوئی تی سورت اللیل وَلَصَوْفَ يَرْضَا یہ غائب کا سیغہ ہے اس لیے کہ صدیق سے خطاب براہ راست نہیں ہوتا بواسطہ نبی ہوتا ہے لیکن یہاں آیت آ رہی ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا یہ جو ہے خطاب کا سیغہ ہے حضور سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ نبی سے تو مخاتبہ جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کا جو ربط ہے سابق دونوں صورتوں سے وہ بھی واضح ہیں اب تیسری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن حکیم کا ایک خاص وصف ہے اس پر میں نے بھی گفتگو کی ہے جو میرا وہ کتابچہ ہے ہماری اس پوری دعوت اور تحریک میں بڑی احساسی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں پر قرآن مدید کے حقوق اس میں میں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے اور مولانا اسلاحی صاحب نے بھی جو تدبر قرآن نامی کتاب تھی جو ابتدا میں انہوں نے لکھی تھی بہت ابتدا میں اب وہ مبادی تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے اور یہ نام میں نے ہی اس کا تجویز کیا تھا جب تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے تدبر قرآن کے نام سے تو اس کتاب کے لیے علیدہ نام میں نے تجویز کیا کہ یہ مبادی تدبر قرآن ہیں اس میں انہوں نے اپنے عالمانہ انداز میں بحث کی ہے اور وہ یہ نکتہ ہے کہ قرآن حقیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں بیق وقت دو متضاد چیزیں جمع ہیں ایک اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے ظاہر بات ہے کہ ایسا اوپن چیلنج جو ہے اسی وقت تھرو کیا جا سکتا تھا جبکہ کتاب آسان ہوتی کتاب مشکل ہوتی تو پھر تو بڑے ذہین لوگوں ہی سمجھنے کی بات تھی بہت ہی جو اقلی صلاحیتیں اور استدلال کی قوت جو ہے اس سے مسلح ہو تو پھر وہی مخاطب ہو سکتے تھے اہل منطق اہل فلسفہ یا اہل سائنس ہی اس کے مخاطب ہو سکتے تھے پھر عام انسان تو مخاطب نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ چیلنج ہے ایک انتہا یہ ہے کہ آسان کتاب نہایت آسان کتاب لیکن دوسرا پہلو نہایت مشکل کتاب اس کی گہرائی کو ناپنا ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں وہ راضی ہو زمخشری ہو کوئی ہو کسے باشد کچھاف ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی بھی ہو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے اس لیے کہ یہ تو اس کی اتھا ہے اس کی گہرائی اس کی بسط کوئی شخص جو ہے اس کو عبور نہیں کر سکتا کہ یہ کہہ سکے جیسے دریا میں نے عبور کر لیا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا گیا اس لیے کہ یہ تو ناپیدا کنار ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں اس اعتبار سے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے اور تذکر بالقرآن کے اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے ویسے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور جو اس میں تضاد جمع ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے ایک خاص ماحول میں ایک خاص وقت میں ایک خاص علاقے میں یہ تین الفاظ میں نے کہیں ایک خاص وقت ہے سن چھے سو دس عیسوی سے لے کر اور سن چھے سو بتیس عیسوی تک بائیس برس میں یہ کتاب نازل ہوئی پوری کی پوری کتاب حجاز میں نازل ہوئی چند آیات کو آپ کہہ سکیں گے سورہ توبہ کی کہ وہ اس سے مستثنہ ہوں گی کہ آپ جب سفر تبوک پر گئے تھے تو جاتے آتے بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں تو حجاز سے ذرا آگے جا کر لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی حجاز کا سرہ بن جاتا ہے وہیں سے حجاز کا آغاز ہے ایک خاص جغرافیائی ماحول میں ایک خاص زمانے میں ایک خاص قوم اس کی مخاطبے اولین تھی تو اس اعتبار سے کتنی محدودیتیں جمع ہو گئیں لیکن اس میں ہدایت عبد ہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر انسان کے لیے یہاں تک کہ اس دور میں علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے اس کے اگر علم کی پیاس کو کوئی تسکین حاصل ہوئی ہے آکر تو قرآن مجید کے دامن میں سارے فلسفے پڑھ لیے مشرق کے مغرب کے قدیم جدید یورپ میں جا کر وقت گزار لیا لیکن وہ جو علم کی پیاس تھی اسے تسکین نہیں میسر آئی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں چنانچہ یہ بات ثابت ہے کہ آخری جو دور ہے علامہ اقبال کی زندگی کا ان کے آس پاس کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہوتی تھی صرف قرآن قرآن ہی پڑھتے تھے اور روتے تھے اور پھر جب پوچھا ہے سید نظیر نیازی نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ فلاں سے ماخوض ہے فلاں فلسفی سے آپ نے تصورات مستعار لیے ہیں کیا آپ خود بتائیں گے تو وہ فرمایا کہ ہاں کل آجانا فلاں وقت میں تمہیں لکھوا دوں گا میرے فلسفہ خودی کا سورس کیا ہے بہت خوش یہ ہمارے ہاں ہی محاضرات میں یہ واقعہ سید نظیر نیازی مرہوم نے خود سنایا اور وہ ہمارے ہاں جو کتاب چاہے اس میں اشائش ہدا ہے تو بہت خوش ہوئے کہ میں جا رہا ہوں آج شائر مشرق جو راز کسی پہ نہیں کھلا وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں آج وہ راز جو ہے اللہ با اقبال جو ہے حکیم امت شائر مشرق مجھے بتائے تو پینسل کاغذ دے کر بیٹھا ہوں تو کہا کہ درہ یہ قرآن مجید نکالنا تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا بلکہ ایک اعتبار سے یہ سمجھے یہ عوض سی پڑ گئی مجھ پر لیکن یہ ہے کہ پھر ان کا سورة الحشر کھولو اس کا آخری رکو اور وہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اب یہ ہے آیت یہ ہے در حقیقت میرے فلسفہِ خودی کا سورس تو یہ میں ارز کر رہا تھا کہ اصل مضمون تو میرا یہ تھا آج کے لیے کہ قرآن مجید ایک اعتبار سے آسان ترین کتاب دوسرے اعتبار سے مشکل ترین کتاب ایک اعتبار سے اس کی محدودیتیں زمانہِ نزول مقامِ نزول مخاطبِ اولین اس اعتبار سے نہایت محدود معاملہ لیکن اس کی ہدایت اس کی گائیڈنس لا محدود ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے اور ہر سطحِ ذہنی کے انسان کے لیے لیکن آج اصل میں میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو فنومنن ہے قرآن مجید آسان ترین کتاب بھی ہے مشکل ترین کتاب بھی ہے اس کا میرے نزدیک سب سے بڑا مظہر یہ دو صورتیں ہیں صورت الدحا اور صورت الانشراح وجہ کیا ہے ان دونوں صورتوں میں کوئی لفظ مشکل نہیں لغت کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہیں کہ جو سابقہ صورتوں کے اندر اور وضاحت کے ساتھ آ چکے ہیں ویسے بھی مشکل نہیں دوہا آ چکا ہے اور اسی طریقے سے رات اس کی گواہی آ چکی ہے کوئی لفظ مشکل نہیں پھر یہ کہ کوئی نحوی اشکال اس میں نہیں یوں سمجھ یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر زبان کا جو سب سے اونچہ عدب ہوتا ہے اس سے سہلِ ممتنع کہتے ہیں بات بہت اونچی کہی جائے لیکن سادہ ترین زبان میں اور سادہ ترین الفاظ میں آسان ترین زبان میں اور یہی مشکل ہے اصل میں مشکل مضامین کو سقیل اسطلاحات میں سقیل زبان میں بیان کرنا آسان ہے لیکن بلند مضامین کو آسان زبان میں بیان کرنا مشکل ہے اس اعتبار سے سہلِ ممتنع کہا جاتا ہے وہ اشعار یا وہ عبارتیں جو بہت سادہ ہوں لیکن بہت گہری ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو قرآن مجید پورا کا پورا سہلِ ممتنع کی ایک مثال ہے لیکن یہ دو صورتیں اس اعتبار سے بہت نمائی کوئی لفظ مشکل نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاف سا ترجمہ ہر شخص کر لے گا لیکن یہ ہے کہ جب جبکہ نہ کوئی لفظ مشکل نہ کوئی نحوی اشکال اس کے باوجود بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اعتبار سے نہاعت مشکل سوالات سامنے آتے ہیں اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ یہاں مخاطب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام آپ کا مرتبہ زبان لڑکھڑاتی ہے آپ کے لئے لفظ دول استعمال کرنا وہ کیا تھا بوچ جو آپ پر پڑا ہوا تھا اللذی انقضہ زہرک جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا وہ کون سے بوچ تھا کیا مشکل تھی پھر یہ کے نظر آرائے جیسے کہ ہمت کچھ پشت سی ہو رہی ہو اب دیکھئے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں کہ حضور کی شان میں یہ لفظ ہم استعمال کریں لیکن ان صورتوں کا جو پس منظر ہے وہ سامنے آئی نہیں سکتا جیسے کچھ بددلی سی ہے جیسے کچھ مایوسی سی ہے جیسے کچھ حوصلہ پست ہو رہا ہے جیسے کچھ حمد جواب دے رہی ہے جیسے کوئی آسابی ازمحلال ہے یہ کیفیات اب حضور کے بارے میں ان چیزوں کا تصور کرنا آپ کا مقام رفی آپ کا مرتبہ بلند اس کے حوالے سے یہ سوالات جب اٹھنے ہیں تو واقعہ یہ کہ ایک آدمی گھبرا کر رہ جاتا ہے بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سورہ الحدید کی اس آیت کے بارے میں بارہا جو آپ کو الفاظ سنائے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ کے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں اِلَمَّنَّ هَذَا الْمَقَامَ مَقَامٌ غَامِذٌ مُحِيبٌ عَمِيقٌ خوشدار کے رہ بردمِ تیغس قدم رہا خوشیار ہو جاؤ یہ مقام بڑا خطرناک ہے بہت محیب ہے پر حیبت ہے پر جلال ہے بہت گہرا ہے بہت مقفی ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذات زیرے بحث آ رہی ہے باقی تمام معاملات سے فاتھی ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ ذات کا ہے کوئی خاص وجہ ہے کہ یہاں حرفِ واو آ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں قرآنِ مجید میں کہیں درمیان میں حرفِ عقف نہیں آتا ہے ہوا اللہُ اللَّذِي لَا إِلَٰهِ اللَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ آٹھ اسماء آگئے ہیں حرفِ عقف نہیں ہے لیکن یہاں ہوا الْاولُ والآخرُ والظاہرُ والباطن کیا وجہ ہے اتنا فرق اسلوب کا کیوں ہے اور وہاں پر یہ کہ واقع تنادمی جو ہے حیران اور ششدر ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے زبان کھولتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کیسے تعبیر کروں اس حقیقت کو ذرا سی زبان جو ہے اگر فسل گئی تو وہ کفر ہو جائے گا وہ ہماؤست بن جائے گا پینتیزم بن جائے گا لیکن یہ کہ الفاظ کچھ بول رہے ہیں اُبر اُبر کر سامنے آ رہے ہیں ان کا حق ادا کرنے کو ظاہر بات ہے اُس کا تقاضہ ہے کہ حق ادا کیا جائے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن معلوم ہے وہی وہ اب کیسے تعبیر کریں اس کو تو جیسے وہ مقام ہے جس کے بارے میں وہ الفاظ اسی طرح کا مقام یہ ہے میرے نزدیک سورة الدحا اور سورة الانشراح یہاں ذات محمدی زیر بحث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ جیسا کہ بہت سے شعراتیں تو کہا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں تو آدمی کچھ کمی بیشی کر بھی جائے تو کوئی گھبراو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے با خدا دیوانہ باشر با محمد ہو شیار یہ تو بڑی نزاکت کا معاملہ ہے نفس گم کر دمی آیا جنید و با یزیدی جا یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں پر آ کر با یزید اور جنید ان کی بھی جو ہے یوں سمجھئے کہ ان کی بھی سٹی گم ہو جاتی ہے یہ الفاظ میں نے ذرا سقیل الفزبال نفس گم کر دمی آیا جنید و با یزیدی جا تو یہ جو مقام ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ احساسات اب ان کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے زبان لڑ کھڑاتی ہے اسی اعتبار سے میں یہ ارز کر دوں ان صورتوں کا حق نہ لغت اور عدب کے ماہرین ادا کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی اشکالات ایسے ہیں ہی نہیں نہ لغت کے نہ عدب کے نہ بیان کے نہ نہوی اشکال اسی طریقے سے ان صورتوں کا حق جو اہلِ عقل اور اہلِ منطق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں اور میں اپنی یہ گواہی نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں ریکارڈ کر لیانا چاہتا ہوں بہت مایوسی ہوئی ہے مجھے امام رازی کی تفسیر صورت الدہا اور صورت الانشراع کی پڑھتا ہے معلوم ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیٹنگ آباؤٹ دی بوش ادھر ادھر ہی چکر لگا رہے ہیں ان صورتوں کا جو اصل مضمون ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس تک ان کی رسائی نہیں ہو رہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص بات بتا دینا چاہتا ہوں تفسیرِ قرآن کوئی کامل مکمل نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی کامل اور مکمل تفسیر ہو سکے کامل تو قرآن ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے علم میں کمی نہیں اللہ کے حکمت میں کمی نہیں حکمتِ بالغہ حکمتِ کاملہ علمِ کاملہ لیکن ہر انسان چاہے وہ راضی ہو اور چاہے وہ کشاف ہو اور چاہے وہ ابنِ کثیر ہو چاہے وہ ابنِ تیمیہ ہو نعمہ ہم اللہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر شخص کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے کوئی شخص بھی اس سے ماورہ نہیں ہو سکتا ہر شخص کا ایک ذوق ہے ایک مزاج ہے ایک افتادِ تباہ ہے اس کے اعتبار سے اسے یہ جو حقیقتِ کلی ہے قرآن کی اس کے کسی ایک پہلو سے یا بہت بڑا تیر کوئی مارے گا تو ایک سے زائد دو پہلووں سے اس کو مناشمت ہو جائے گی لیکن ہما جہتی اس کا تعلق ہونا تمام فیسٹس جو ہیں قرآن کے تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں بعض لوگ جو ہیں تفسیر کرتے ہیں روایات کی بنیاد پر بعض کرتے ہیں جیسے کہ امام راضی ہے منطق کی بنیاد پر فلسفے کی بنیاد پر امام زمخشری نے سارا زور لگا دیا ہے عدب پر اور لغت پر اپنا اپنا ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے اور ہمارے لیے سب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے ہمیں ادھر سے بھی لینا ادھر سے بھی لینا لیکن یہ کہ اس میں قکن کسی شخص کی توہین نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلا شخص فلا پہلو سے گویا کہ محروم رہا ہے ایک پہلو سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بہت کچھ ہمیں دیا ہے سوچ ہے اور میرا مطالعہ رہا ہے اور اب تو ظاہر بات ہے کہ عمر کے آخری سرحدوں میں پہنچا ہوا ہوں جو بھی سوچنا تھا سوچ چکا ہوں لیکن یہ کہ میں نے اپنی سوچ کے بھی چار انگلز جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ میں نے چار گوشوں سے استفادہ کیا قرآن مجید کا ایک پہلو ہے تحریک انقلاب حرکت یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی ان دونوں نے در حقیقت قرآن کے اس پہلو کو نمائع کیا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے قرآن کا ایک پہلو یہ ہے اس کا اسلوب اس کا باہمی ربط اس کی الفاظ اس کی آیات کا آپس میں ربط صورتوں کا آپس میں ربط صورتوں کے گرب بنے تو ان کا ربط یہ وہ پہلو ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی صاحب نے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے لیکن ایک ہے قرآن مجید کا اسلاف کے ساتھ اور کچھ تصوف کی چاشنی کے ساتھ یہ جو اسوٹیرک ایلیمنٹ ہے باطنی جو پہلو ہے دین کا اور قرآن مجید کا یہ جسے کہ اہل تصوف نے جس سے زیادہ دلچسپی لی ہے وہ پہلو اس کو ہمارے اسلاف میں سے آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شبیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حواشی اور در حقیقت ترجمہ جو ہے ان کے استاذ کا ہے حضرت شیخ علید کا پھر یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے فکر جدید پر تنقید کہ فکر جدید اور جدید نظریات میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تو ظاہر بات ہے وہ اشخص کر سکتا تھا جس نے جدید فلسفہ اور فکر پڑھا ہو یہ عام علماء کے بسکار ہوگی نہیں جنہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں اس کوچے میں ان کا گزر ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں بٹرین رسل کیا کہتا ہے اور آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نظریات میں کتنی چیز جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے فرائیڈ کیا کہتا ہے اور مارکس کا فلسفہ کیا ہے یہ تو وہی کہیں گے جنہوں نے اس کوچے کے اندر خاک چھانی ہو اس میں یہ ہے کہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین یہ دو اصل میں دو دو کے جوڑے ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفی الدین مولانا فراہی مولانا اسلاحی مولانا ابو الکلام مولانا ابو العالی شیخ الہند شیخ الاسلام دو شیخین دو ڈاکٹر ڈاکٹرین عربی میں آپ اسے کہیں گے دو ابوین ابو الکلام ابو العالی اور دو یہ جن کے نسبت جو ہے فراہی اسلاحی یعے نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا ہے تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس نے دہرا دی ہے کہ جو بھی تعلیم علم ہے قرآن کا اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہئے کہ جب تک وہ پینوریمک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلووں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا تھا لہٰذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی زیادہ سے زیادہ پینوریمک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کا حق نہ ادا وہ لغت کے حوالے سے ادا کیا جا سکتا ہے نہ اقل و منطق کے حوالے سے بلکہ ان دونوں کا خاص معاملہ وہ ہے کہ جو صوفیاء تصوف کا ذوق رکھنے والے متصوفین انہوں نے اور اس لیے کہ وہ در حقیقت علم النفس اور نفسیات انسانی کے سب سے بڑے ماہر ہمارے صوفیاء تھی اس میں کوئی شک نہیں جدید نفسیات کے باہرین تو پانی بھریں گے ان کے سامنے اس لیے کہ وہ تو در حقیقت انسان کے صرف ایک پہلو سے واقف وہ انسان کے صرف اینیمل بینگ جو ہے اس کی جو نفسیات ہیں اس کو جاننے والے ہیں اس سے آگے نہیں اصل انسان ایک کل انسان پورا انسان the whole man the whole human being یہ تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں وہ اس کے روحانی وجود سے واقف ہی نہیں وہ تو در حقیقت صرف اس کے جو حیوانی موجود ہے اسی کو انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ریسرچ کا موضوع بنایا تحقیق و تجسس کا موضوع بنایا لہذا وہ تو بہت ہی پیچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے اس کو سمجھا آئے بلکہ آج مجھے ایک فارسی کا مصرہ یاد آیا بڑا پیارا ہے چو معاملہ نہ دارد سخون آشنا نہ باشد اگر کسی کے اپنے دل میں کوئی محبت کی آگ کبھی لگی نہ ہو اس کی جو گفتگو ہوگی اس کی جو بات ہوگی اس میں وہ آشنائی کا انداز ہو گئی نہیں یہ تو جس کو اپنا تجربہ ہو کچھ وہ جب بات کرتا ہے تو پھر اسے اس محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے یہ اس کوچے سے گدرا ہے یہ اس کی اپنی واردات قلبیاں ہیں یہ احساسات جو ہیں ان کا اسے تجربہ ہوا ہے جو معاملہ نہ باشد جس کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں کبھی سخون آشنا نہ باشد وہ اوپری اوپری باتیں کرتا رہے گا ستھی سی باتیں ہوں گی اوپر سے نکل جائیں گی معلوم ہوگا کہ بڑی بھاری بھرکم باتیں ہو رہی ہیں بڑی فلسفیانہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ کہیں دل میں اتنے گی نہیں وہ پیئس کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی چو معاملہ نہ باشد سخون آشنا چو معاملہ نہ دارت سخون آشنا نہ باشد تو یہ معاملہ جو ہے میں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے جو ان صورتوں کے زمن میں جو خصوصی رہنمائی ملی ہے وہ ان چاروں سورسز میں سے کسی سے نہیں بلکہ یہ تفسیر مظہری جس کے مصنف اور مفسر جو ہیں قاضی سناولہ پانی پتی وہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو گزرے ہیں ماضی قریب میں زیادہ پرانے نہیں ہیں میرزہ مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے قاضی سناولہ پانی پتی لیکن یہ نوٹ کیجئے ایک ہمارے ہی دور میں بھی سناولہ امرسری رحمہ اللہ انہوں نے تفسیر لکھی لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر سنائی اپنے نام سے ایک یہ سناولہ ہے پانی پتی انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کی طرف اسے منصوب کیا ہے میرزہ مظہر جانے جانا اپنے نام کی طرف نسبت نہیں دی اسی سے اندادہ ہو جاتا ہے کہ احساسات میں اور نقطہ نظر میں کتنا فرق ہے ان کا ذوق کیا ہے وہ سب کچھ منصوب کر رہے ہیں اپنے علم کو اپنے استاد کی طرف آج ہم جو ہے وہ سب کچھ منصوب کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف کہ معلوم ہوتا ہے سب کچھ مجی پر منکشف ہوا ہے شاید یہ برائے راشت وہی جو ہے مجھ پر ہوئی ہے لیکن جبکہ ہمارے اسلاف کا انداز بالکل مختلف تھا کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں اپنے اساتذہ سے اپنے مرشلین سے ملا ہے ہم تو ان کی خاک پا کے برابر ہیں تو انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے بارال یہ کچھ طویل تو ہو گئی ہے تمہید لیکن اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا متعلق شروع کریں وَالدُحَا وَاللَّلِ اِذَا سَجَا مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا قسم ہے روز روشن کی دھوب چہا پچڑھے کا جو وقت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں صلاة الدحا تقریباً دس بجے گیارہ بجے یعنی زوال سے متصلاً قبل جو ہے صلاة الدحا ہے دس بجے کا وقت یہ وہ وقت ہے کے دن پوری طرح روشن بھی ہو گیا اور اس میں کچھ تمازت اور حدت جو ہے حرارت اور گرمی بھی آ گئی اور حرکت اور اس کے اندر تگو دو بھاگ دوڑ معاش کے لیے سب کے سب جو ہیں وہ اپنی اس حرکت کے اندر مصروف ہیں اور اس کے بالمقابل وَاللَّلِ اِذَا سَجَا یہاں یہ رات کے لیے کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ نیا لفظ ہے اس سے پہلے یغشا تو آیا ہے یغشاہا وَاللَّلِ اِذَا يَغشَاہا سورة الشمس میں اور وَاللَّلِ اِذَا يَغشَا سورة اللیل میں ڈھاپ لینے والی رات معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چادر تان دی گئی اوپر چھپا دیا گیا کسی شے کو زمین کو ڈھاپ دیا یا سورج کے آگے رات جو ہے چادر بن کر تن گئی اب آپ کو سورج نظر نہیں آرہا اس کی روشنی کا سلسلہ بنقتے ہو گیا لیکن یہاں لفظ دایا گیا ہے وَاللَّلِ اِذَا سَجَا یہ سجا کے لفظ میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ سکون چنانچہ بحرن ساجن کہتے ہیں سمندر کی وہ کیفیت جس میں کوئی تلاتم نہیں ہے موجے نہیں ہے پرسکون سمندر جو ہے پانی جو ہے پرسکون ہے یہ بحرن ساجن تو وَاللَّلِ اِذَا سَجَاہ جبکہ رات پوری سکون اس میں تاری ہو گیا حرکت ختم ہو گئی پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے گئے انسان بھی اپنے گھروں میں جو بھی رین بسیرہ ہے ہر ایک کا وہاں اس نے جا کر بسیرہ لے لیا یہ ہر طرف ایک سکون کی کیفیت ہے تو ایک طرف حرکت تمازت حدت اور ایک طرف رات کی تاریخی اور اس میں خاص طور پر سکون حرکت نہیں بلکہ سکون کی کیفیت ان دونوں کی قسمیں کھائیں اور مخسم علیہ کیا ہے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہیں وہ بیزار ہوا اب یہ الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے ان کے پسمندر میں کیا چیز جھلک رہی ہے کہ کوئی ایسا احساس شدید ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا اندیشہ لاحق ہوا ہے کہ شاید میرا رب ناراض ہو گیا شاید میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا شاید اس کی عنایتیں ہم شامل حال نہیں لیں شاید اس کی شفقت و محبت جو ہے اب میں اس کا مرکز نہیں رہا یہ تشویش یہ کیفیت جو ہے یہ استراب یہ پس منظر میں ہے اس لیے کہا جا رہا ہے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال اپنے قریب متانے دیجئے نہ آپ کے رب نے آپ کو ودا کیا یہ ودا سے ہی ہے وَدْدَعَكَ تودی باب تفریل میں اس میں اور تاقید کا مفہوم آ جاتا ہے ایسا ودا ایک تو ہوتا ہے عارضی طور پر آپ نے ودا کیا کسی کو پھر وہ آ جائے گا ایک تودی جو ہے وہ یہ مستقل انقطع تودی مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ نہیں نہیں اللہ نے آپ سے تعلق منقطع نہیں کیا آپ کو رخصت نہیں کر دیا آپ کو ودا نہیں کر دیا وَمَا قَلَا اور ہرگز وہ کوئی بیزار نہیں ہوا آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہوا یہ جو آیت ہے اب اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی واقعہ ہے یا کوئی واقعات ہیں اس اعتبار سے یہ بھی قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں شان نزول کی روایات سے اعتنا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں مولانا اسلاحی صاحب کا اپنا ایک ذوق ہے وہ روایات سے حد تل امکان کرنی کا تراتے ہیں شان نزول کی روایات سے بھی بچ کر جو بھی عموم لفظی ہے اسی کے حوالے سے تفسیر کرتے ہیں لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا یہاں کہ یہاں تو ممکن ہی نہیں رہا ان کے لیے بھی انہیں بھی روایات ہی سے اعتنا کرنا پڑا اور ایک چیز کا تو تقریباً اجماع ہے روایات میں کہ اس کے پس منظر میں ہے فترت وحی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کوئی وقفہ آیا ہے اور اس میں یہ کہ مختلف آقات میں بھی وقفے آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے طویل وقفہ آیا ہے وہ بالکل آغاز میں آیا ہے اور یہ سورہ مدسر کے شروع میں بھی جب اس کا پس منظر بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی وہ دن سخت گزرے ہیں فترت وحی کے اس لیے کہ سورہ مدزمل اور سورہ مدسر کے مابین کچھ فصل آ گیا ہے ایک وقت گزرا ہے مدت گزری ہے کہ جس میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اس میں روایات میں اس کی مدت مختلف آئی ہے بارہ دن سے لے کر اور چالیس دن تک کی مدت جو ہے مختلف روایات میں آئی ہے اس کی تفصیل یہاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کے حوالے سے جو بات کی ہے جو ہمارے خاص طور پر جو ریشنلس قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ وحی کی اصل میں آپ کو ضرورت ہوتی تھی اس لیے کہ مختلف مسائل جو پیدا ہو جاتے تھے الجھنے پیدا ہو جاتے تھے ان کا حل ملتا تھا لوگ سوالات کرتے تھے ان کا جواب حضور کو وہی سے ملتا تھا یا سالونہ کانی روح قولی روح من عمر ربی یا سالونہ کانزل قرنین بتا دیجئے قل ساتلو علیکم منہ ذکرہ تو یہ تمام جو سوالات امتحانم کیے جاتے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب قحف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہ سوال اور جواب اس میں بھی تسکین کا پہلو تھا حضور کے لئے یا کوئی اعتراض کر دیتے تھے لوگ اب اعتراض کا جواب دینا ہے اب ایک تو یہ کہ حضور اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اور وہ فہم بھی بہرحال ہمارا فہم نہیں تھا محمد الرسول اللہ کا فہم تھا چنسبت خاک رابع عالم پاک لیکن یہ کہ پھر اس سے اوپر فہم ہے اللہ کا فوقہ کل لذی علم علیم اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ بہرحال اس سے بہت بالاتر ہے تو علم خداوندی سے جب جوابات آتے تھے اعتراضات کے تو ان کے اندر زیادہ تسکین کا پہلو ہوتا تھا تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وحی کا تسلسل تھا اس سے حضور کو آسانی ملتی تھی لیکن جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو پھر آپ کے لئے مشکل آتی تھی اسی کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہِ حود میں اور سورة الفرقان میں یہ جو مضمون آیا ہے کہ اس وحی کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اے نبی ہم آپ کے دل کو قلبِ مبارک کو تصمیت عطا کرتے ہیں وَكُلَّنَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ نَمْبَائِ رُسُلِ لِلُنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ اب یہ پہلو بھی کہ جو آج مجھ پر بیٹ رہی ہے وہ سابقہ انبیاء پر بھی بیٹی ہیں جیسی مخالفتیں آج میری ہو رہی ہیں اگر مجھے مجنون اور پاگل کہا جا رہا ہے تو کہا گیا تھا حضرتِ نُوح کو بھی اور تمام رسولوں کو کہا گیا اگر میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنی the urge to dominate ہے در حقیقت یہ اپنا کوئی چاہتے ہیں غلبہ وہ حکومت چاہتے ہیں قیادت چاہتے ہیں یہی بات سابقہ رسولوں کے بارے میں کہی گئی تو ان کے حالات جب آتے تھے تو اس سے بھی دل ٹھکتا تھا جمتا تھا پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور مخالفین ناکام ہو گئے اس سے بھی ایک دھارس بندی تھی کہ یہ ساری مخالفتیں ناکام ہو جائیں گی بالآخر اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا اور ہدایت کا نور پھیل جائے گا بلکہ یہی بات جو سورة الفرطان میں آئی ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پورا کلام ایک دم کیوں نازل نہیں ہو جاتا یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہمیں سناتے ہو یہ تو بلکل ایسے ہے جیسے شاعر جو ہے اس کا دیوان بہرحال مکمل ہوتا ہے ایک غزل آج کہہ دی ایک کل کہہ دی کوئی قصیدہ آج کہہ دیا پھر بعد میں کہہ دیا بلکل یہی حال تمہارا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن سنا رہے ہو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ کیوں نہ پوری کی پوری جملتا واحدا نازل ہو جاتی لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا سورة الفرطان میں قَزَالِكَ لِلُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَ یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تسبیت دل کے لیے سبات کا سامان کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ یہ ایک پیہم جد و جہد ہے جو آپ کو کرنی ہے اور مسلسل یہ رد و قدع جاری رہنی ہے لہذا ایک ہی دم نہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے بیسے بیسے ہم آپ کی تسبیت قلبی کا سامان آپ کو اس خواہی کے ذریعے سے دیتے چلے جائیں گے تو یہ مضمون اپنی جگہ پر تو بہت مکمل ہے لیکن اشکال کیا ہے اشکال جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا بہت سے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں ایک اشکال اس اعتبار سے کہ حضور کی شان علووہ شان کو پیشے نظر رکھیں تو بعض باتیں جو ہیں اس کے ساتھ مناسبت لکتی ہوئی بظاہر برزر نہیں آتی دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ بلکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی وہ رد و قدع شروع ہوئی نہیں ابھی کوئی پرسیکوشن کا آغاز ہی نہیں ہوا ابھی تو وہ صورت ہے ہی نہیں بھٹی تپی ہی نہیں ابھی تو وہ بھڑکی ہی نہیں آگ وہ رد و قدع تو ہوگی ابھی چل کر ابھی تو وہ بلکل آغاز کا دور ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بلکل آغاز کا زمانہ ہے یہ تو پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں بلکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہیں آپ چاہے ادھر سے ادھر سے قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے جتنا چاہے اس کے اندر وزن پیدا کر لیں لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں اس لیے کہ تو بلکل ابتدائی زمانے کا یہ جو صورتیں ہیں بلکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں ایک دوسری بات یہ کہی گئی اور یہ بات وزنی ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی وہی بات جو میں ارز کر چکا ہوں جو معاملہ نہ دارت سخو ناشدہ نہ باشد اور وہ یہ کہ اس وحی کا کوئی ایسا روحانی اثر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تھا یہ تو جس کا تدربہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے یہ جو ایک کیفیت ہے کہ لذتِ ایمادان ندانی بخداتانچشی جس کے اوپر خود وحی نازل نہیں ہوئی اس کی لذت اس کا سرور اس کا کیف اس سے امبساط اس سے جو انشراح ملتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی اقل و منطق کے حوالے سے اس کو پہچان ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے جو آپ کا والہانہ عشق تھا یہ بات نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَا فَإِذَا قَرَانَاهُ فَتَّبِهِ قُرَانَا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا حضور ایسا نہ کیجئے یہ ہم پڑھائیں گے آپ کو شکوا کرتے تھے حضور کہ یہ تم دیر سے آتے ہو اے جبرائیل تم وقفہ طویل کر دیتے ہو یہ تو مشتقل آپ کی شکایت تھی جس کا جواب کہ سورہ مریم میں دلوایا گیا ہے کہ وَمَا نَتَنَظَّرُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا اے نبی ہم اپنی مرضی سے نازل ہوئی نہیں سکتے تو آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے اس لیے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں جو دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں دونوں کے مابین کیا ہے ہمارا وجود ہمارا تو کل وجود اللہ کے اختیار میں ہے ہم وہی کرتے ہیں جو کچھ کے ہمیں حکم ملتا ہے يَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور اسی سے روکا گیا ہے سورہ تاہا میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْزَ عَلَيْكَ وَحْيُ اے نبی جلدی نہ کیجئے اس میں ہے در حقیقت وہ اشتیاق اور شوق اور محبت اور ایک والحانہ عشق جو تھا وہی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں یہ جو تھوڑا وقفہ آیا ہے اس پر آپ کی دل کے اوپر نہات شاق گزرا ہے یہ مرحبہ اور یہ در حقیقت حساب کتاب ہمارے حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں یہ وہی جان سکتا ہے لذتِ ایم بادا ندانی بخدا تانا چشی جس نے اس وحی کی لذت کو محسوس کیا وہ لذتِ ہمکلامی جو اللہ کے ساتھ تھی جسے وہ حاصل ہوئی جس سے کہ آگے بڑھ کر حضرتِ موسیٰ نے یہ بھی مطالبہ یا استدعا کر دی تھی کہ پروردگار یہ جو لذتِ مخاطبہ و مقالمہ ہے جو مجھے میسر آ رہی ہے ذرہ ایک قدم اور آگے پروردگار دیدار بھی عطا فرما دے اب یہ آگ جو بھڑکی ہے آتشِ شعب اسی کا تو مذہر ہے یہ دعا تو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ جو ایک والحانہ عشق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ مجید کے ساتھ یہ اس کا جو کیفیت آپ پر گزر رہی ہے اس حجر کی اس فراق کی وہ ہماری منطق میں اور ہمارے فلسفے میں اور ہماری بیان میں وہ آنے والی شئے نہیں ہے اس کو وہ ہی جانتے تھے اور اس میں ہی در حقیقت وہ مصرہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس قصد و ہزار بدگمانی جہاں محبت کا معاملہ شدید ہوگا وہاں بدگمانی بہت جلدی ہو جاگی اگر محبت شدید نہیں ہے بدگمانی بھی جلدی نہیں ہوگی اس قصد و ہزار بدگمانی اصل میں یہ جو مضامین لطیف ہیں ان کو شعراء نے جس طریقے سے تعبیر کیا ہے اسی لئے آج کے درس میں آپ شاہر محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی میں اشعار کا حوالہ دے رہا ہوں شاعر کہتے کسے ہیں صاحب شعور صاحب شعور تو سب ہی انسان ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور بہت گہرا ہوتا ہے بہت حساس طبیعت کے لوگ مشاہدہ بہت گہرا ہوتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ شاعر ہیں اصل میں بالقوہ ہر صاحب شعور جو ہے وہ شاعر ہے بالقوہ پوٹنچلی ویسے ہم شاعر کا اطلاع کرتے ہیں اس طرح جو شعر کہتا ہو لیکن درحقیقت شاعر تو ہر وہ شخص ہے جو صاحب شعور ہے جس کی شعور کی گہرائی ہے ایکیوٹی آف ویجن اور انڈرسٹیننگ اور احساس جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ زندہ ہو چاک و چوبند ہو اس اعتبار سے میں یہ ذرا آج جو ہے کچھ اشعار اور جو مسرے ہیں ان کی مدد لے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس قصد و ہزار بدگمانی ما ودعاک ربکا وما قلاء نبی قطرن یہ بدگمانی آپ نہ کیجئے یا آپ کے اس محبت کی درحقیقت گہرائی اور والہانہ پن جو ہے یا اس کا مظہر ہے کہ یہ تھوڑا سا وقفہ وحی کا آیا ہے اور آپ نے یہ محسوس کر لیا یا آپ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا کہیں میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع تو نہیں کر لیا کہیں میں اب اس کا موردِ الطاف و ان آیات تو نہیں رہا کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے اس میں پھر مزید اضافہ کر لیجئے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے تانے بھی حضور کو سننے پڑے اور یہ عجیب بات ہے کہ دو خواتین کے بارے میں بات آتی ہے اگرچہ ان دونوں کا جذبہ بلکل مختلف ہے لیکن یہ کہ بات تقریباً ایک ہی کہی ہے حضرتِ خضیتِ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ قول منقول ہے اور یہ ابنِ جریر لائے ہیں علامہ ابنِ جریر رحمت اللہ علیہ حضرتِ شداد ابنِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرتِ خدیتہ نے یہ کہا حضور سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اجلت پسندی اور بے سبری کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا یہ بے سبری بھی وہ دیکھئے دلِ ناسبور جسے کہا جاتا ہے وہ دل جسے سبر نہیں آتا دلِ ناسبور وہ تو یہ کہ عشق جتنا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر سبر کی کمی ہو جائے گی والحانہ پن جو ہے اس کی وجہ سے حضرتِ خدیتہ نے یہ کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اس بے سبری اور اب یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے حضور کے لئے اس لئے میں نے حوالہ دے دیا علامہ ابنِ جریر طبری اور وہ بھی اس کو شداد ابنِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بے سبری کی وجہ سے اللہ تعالی آپ سے ناراض ہو گیا یہ الفاظ حضرتِ خدیتِ القبرہ نے کہی دوسری طرف یہ تو ہے ہمدردی اور تأصف کے ساتھ اظہارِ ہمدردی ہے تأصف کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے اور تان اور تنس کے انداز میں اور بڑی خوشی اور ابتحاج اور مسررت کا اظہار کرتے ہوئے امِ جمیل جو آپ کی چچی تھی ابو لہب کی بیوی اس نے کہا محمد معلوم ہوتا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اس روایت کی کچھ بڑی استہزائیہ انداز میں نفی کی ہے مولانا اسلاحی صاحب نے کہ کیسے ممکن ہے کیسے پتا چل گیا لوگوں کو کہ وہی جو ہے وہ بند ہو گئی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح ہین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور کئی راتیں مسلسل اٹھ نہ سکے چونکہ رات کو یہ جو ابو لہب کا گھر ہے یہ حضور کے گھر کے ساتھ ملکل متصل تھا یہی وجہ ہے کہ امِ جمیل نے آپ کو بہت ایزائیں پہنچائی ہیں آپ کے دروازے پر کانٹیں بچھا جانا رات کے وقت کہ اگر آپ نکلیں رات کو جو سمال آورز آف دی مارننگ ہیں کہیں تواف کے لیے جائیں تو آپ کے پاؤں میں اور کانٹیں لگیں کپڑے اُلت جائیں یہ تکلیف بھی پھر کورا کرکٹ پھینک دینا یہ کوئی اور کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرے منو حاشم کے چشم و چراخ لیکن یہ کہ بہرحال ابو لہب بھی تو منو حاشم میں سے ہے پھر چچا ہے چچا ہونے کے اعتبار سے اور چچی ہونے کے اعتبار سے اپنا جو وہ بذرگی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے جسے کہ جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے وہی تھی جو آپ پر کورا کرکٹ ڈالتی تھی وہی ام جمیل ہے اور یہ تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے اس میں اس روایت کے استہزا کی کوئی ضرورت نہیں پھر صحیحین کی روایت ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں کہ آپ کئی رات تک رات کو اٹھنا سکیں اور اس لیے ظاہر ہے کہ جب آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو پڑوس کے گھر میں پتہ چلتا تھا رتلی القرآن ترتیلہ جو سورہ مزمل میں آیا ہے کیسے ممکن ہے کہ پتہ نہ چلتا ہو کہ محمد کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں رتلی القرآن ترتیلہ یہ تو جو سورہ مزمل ہے یہ تو اس فتنت وحی سے قبل کی صورت ہے اور آپ اس پر عمل کرتے تھے لیکن چند راتیں ایسی بیٹیں کہ آپ اٹھ نہیں سکیں لہٰذا ام جمیل نے یہ کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشت لیکن یہ کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے شارع ہیں صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرع جو ہے انہی کی ہے انہوں نے ان دونوں روایات میں جو ہے مطابقت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ بات تو ایک ہی تھی ایک نے کہی ہے ازراہِ ہمدردی ازراہِ تأصف اور دوسری نے کہی ہے تان اور تنز کی انداز میں اور خوشی بناتے ہوئے باقی بات تو ایک ہی ہے واقعہ ایک ہے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس سے میں ایک نتیجہ اور نکال رہا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو بھی کیفیت تھی وہ ایک بدلی کی کیفیت یا کوئی استراب تشویش آپ کو جو بھی کیفیت تاری ہوئی ہے وہ اس درجے شدید تھی کہ آپ پر کسل بھی تاری ہو گیا تھا رات کا نہ اٹھنا یہ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اس کا جو اثرات ہیں انسان کے اپنے آساب پر اس درجے ہو جانا حالانکہ سورہِ مزمل ہے پس منظر میں اتنا جو ہے تاقیدی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی وہ کیفیت جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ پر اس درجے کسل تاری ہوا ہے یا آپ کے آساب میں اب میں ایک لفظ بہت ڈٹے ڈٹے استعمال کر رہا ہوں لیکن میں سمجھانے کے لیے ابلاغ کے لیے اسے ضروری سمجھتا ہوں آج کی اس طرح میں نیورستینیا آپ اسے کہتے ہیں آسابی ازمحلال ویسے کوئی تقریف نہیں ہے بیماری نہیں ہے کوئی آرزہ جسمانی نہیں ہے کوئی بخار نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ آساب پر ایسا ازمحلال تاری ہو جاتا ہے نیورستینیا آسابی ازمحلال کہ آدمی ہلنا چاہتا نہیں ہرکت کرنا چاہتا نہیں کر پا رہا ہمت گویا کہ ایک طرح سے جواب دے جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ رات کو نہ اٹھ سکنا جس کا کہ ثبوت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے بل رہا ہے اس حد تک بھی آپ کی وہ کیفیت جو پس منظر میں ہے سورہ مبارکہ کے اس کا اثر اس درجے تھا اس سے بھی آگے بڑھ کر اس درجے شدید کیفیت تھی آپ پر کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عارف کہاں گے آپ اسے والوں آکے اس گزرا حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ لمحہ اور یہ عرصہ جو ہے وقفہ اتنا شاخ گزرا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آنکھوں نیچے گرانے آپ اندازہ کیجئے پھر میں عرض کر رہا ہوں حضور کا مقام اور مرتبہ اور یہ کیفیات یعنی یہ کہ وسوسہ ہم اسے کہیں گے کہ وسوسہ اس حد تک آ رہا ہے کہ خودکشی پر انسان جو ہے آمادہ ہو رہا ہے گویا کہ زندگی بیمانی ہوتا رہ گئے زندگی اب کہے کے لئے اگر اللہ ہی نے چھوڑ دیا خدا نہ خواستہ اگر وہی کا سلسلہ ملقطے ہو گیا اگر میرے آسا بھی اتنے جواب دے گئے کہ میں رات کو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو جینا کہے کے لئے زندگی تو در حقیقت کسی مقصد کے لئے ہوتی ہے کوئی آئیڈیل ہو ایک ہے وہ جو ہیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں جن کے بارے میں میری جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں زندگی گزارتی ہیں وہ زندگی کو نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہیں وہ زندگی بسر نہیں کرتے زندگی انہیں بسر کرتی ہیں ان کا معاملہ اور ہے لیکن ایک وہ جس کا زندگی میں کوئی آئیڈیل ہے کوئی محبوب ہے کوئی آلہ نصب العین ہے کوئی مطلوب ہے تو اس کے لئے تو زندگی جو ہے اسی اپنے نصب العین سے عبارت ہو کر رہ جاتی ہے اگر اسی میں محسوس و تعطل ہے اسی میں کوئی انقطع کی صورت پیدا ہو گئی اسی میں کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آرہا تو زندگی بیمانی ہو جائے گا یہ چیز بھی ثابت ہے اور مخاری سے ثابت ہے میں یہ سارے حوالے خاص طور پر آج اس لئے آپ کو نوٹ کر آ رہا ہوں کہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں حضور کا مقام و مرتبہ تو یہ تو نفس گم کردہ بھی آیت جنہد و بایزید ہی جا یہ تو بہت نازک مقام ہے اس اعتبار سے مجھے ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر صرف میری بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو بدگمانی مجھ سے ہو جائے گی میں یہ سارے حوالے اس لئے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ثابت ہیں روایات سے اور روایات بھی جو ہیں وہ دوسرے تیسرے درجے کی نہیں بخاری سے صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس درجے حضور پر یہ سختی جو ہے کی قیفیت تھی اور ایک مقام اور نوٹ کر لیجئے جو سورہ نام میں ہے یہ جو تانے تھے جو حضور کو مل رہے تھے دوسروں نے بھی دیئے یہ تو میں نے دو خواتین کی بات چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام جمیل علیہ ما علیہ تو ان دونوں کا چونکہ تضاد ہے وہ میں نے بیان کر دیا ورنہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا خدا تمہیں چھوڑ گیا کسی نے کہا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا تو اس کے حوالے سے سورہ نام کی وہ آیت بھی نوٹ کر لیجئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوام معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھنچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ویسے تو یہ کہ مجنون کسی نے کہا کسی نے شائر کہا کسی نے ساہر کہا یہ تمام باتیں بھی ہیں یقیناً کہ جو حضور پر آپ کے قلب مبارک پر ان کا ایک اثر جو ہے وارد ہوتا تھا تاثر لیکن یہ یہاں خاص طور پر زیقِ صدر سینے کا بھیچنا اور اس کا خاص تعلق قائم ہو جائے گا اگلی سورت کے پہلے لفظِ عالم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ زیقِ صدر سینے کا بھیچنا تنگ ہو جانا اور انشراحِ صدر سینے کا کھل جانا کھل جانا بست کی ایک کیفیت پیدا ہو جانا تو یہ زیق کا لفظ جو ہے یہ سورہ اعنام کی اس آیت میں آیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صدرُكَ بِمَا يَقُولُونَ بلکہ یہ سورہ حجر میں ہے غالبا سورہ حجر میں یہ الفاظ آئے یا سورہ اعنام میں میں اس وقت مستحضر نہیں ہوں لیکن یہاں درہا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورة الدحا کے اگر ہم تین حصے کر لیں یہ سارا تاریخی پسمنظر جو ہے اور یہ روایات اور یہ حوالے اور یہ شانِ نزول کی روایات پہلی تین آیات کے لیے تو بلکل کفایت کرتی فترتِ وحی اس کا حضور پر نہایت شاق گزرنا وہ شاق والہانہ عشقی وجہ سے ہے یا وہ شاق گزرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیئے جو بھی ہو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی بناب پر حضور کی ایک احفیت ہوئی کہ اندیشہ ہوا کہ عشقست و ہزار بدگمانی شاید میرا رب مجھے چھوڑ گیا شاید میرا تعلق من قطع ہو گیا شاید میری کسی بات سے وہ بیزار ہو گیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس میں آپ کو تسلی دے دی گئی مَا وَقْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اور استشہاد کیا گیا رات اور دن سے دیکھئے ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں تضادات ہیں روشنی بھی ضروری ہے تاریخی بھی ضروری ہے بلندی کا اپنا مصرف ہے اور پستی کا اپنا مقام ہے رات کی اپنی حکمتیں اور مسلحتیں ہیں اور دن کی اپنی حکمت اور مسلحتیں یہ تضادات جو چلا آ رہا ہے سورت الشمس سے لے کر پھر سورت اللیل تضادات اور ان تضادات میں خاص قوار پر رات اور دن رات اور دن یہ تینوں صورتوں میں آ رہا ہے یہاں پر تو رہی گئی صرف دو چیزیں مَدْوحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا باقی یہ کہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پیشے جو آ چکی ہیں تو اس لیے یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا نظام رات اور دن ہی کے حوالے سے یہ حیات کا سلسلہ قائم ہے ہماری ساری غذا ٹریس کریں گے تو عالم نباتات سے ہے عالم نباتات کا سارا دار و مدار جو ان کا ریسپیریشن کا نظام ہے وہ دن اور رات میں جدا ہو جاتا ہے ایک وقت میں وہ اکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ چھوڑ رہے ہیں ایک وقت میں کاربن ڈائی اکسائیڈ استعمال کر رہے ہیں اور فوٹو سینٹسز میں اس کو وہ اپنا گویا کیوں سمجھئے کہ راو میٹیریل بنا رہے ہیں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہیں ریسپیریشن کا نظام جو ہے بلکل برقس ہو گیا دن اور رات میں اسی سے سارا عالم نباتات کا نظام ہے اسی سے ہمارا یہ غذا کا معاملہ چاہے بکری کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو بکری کا گوشت بھی اسی نباتات سے بنا ہے وہی پتے ہیں اور وہی گھاس ہے جو وہ کھا رہی ہے لہذا پھر اسی طریقے سے انسانی اپنی نفسیات ہے تکان اسے تاری ہوتی ہے اس محلان ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل روشنی کے سامنے بیٹھانا یہ تو ٹورچر کا ذریعہ ہے جیسے کہ انویسٹیگیشن کے اندر بھی انٹروجیشن میں بھی ٹورچر ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل جگایا جائے اور روشنی جو ہے تیز وہ آنکھوں پر ڈالی جائے یہ تو ٹورچر ہو جائے گا تو جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے جیسے حرکت ضروری ہے ایسے ہی سکون بھی ضروری ہے جیسے بھاگ دور ضروری ہے ویسے ہی استراحت بھی ضروری ہے اسی طرح نبی جیسے وحی کا آنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا ایک وقفہ بھی ضروری ہے آپ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشیت اللہ اس پورے قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پٹ جاتا اور وہ بیٹھ جاتا دب جاتا اللہ کی خشیت سے من خشیت اللہ لہذا جیسے کہ میں آیت آپ کو سنا کیوں سورة الفرقان کی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا كَذَانِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سہار سکے تحمل کر سکے اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تصمیت حاصل ہو جائے یہ گویا کہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں منسلی کے تو یہ ہے وَالدُّهَا وَاللَّلِزَا سَجَا مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا لیکن اب جب ہم آتے ہیں اگلی پانچ آیات پر اس میں ایک اضافی کیفیت سامنے آ رہی ہے یہ جو اب تسلی دی جا رہی ہے وَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْلُ لَكَ مِنَ الْأُولَى عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمنًا فَآبَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْضَا اس کے پس منظر میں ایک دوسری کیفیت ہے نا امیدی کی کیفیت جیسے کہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے ایک مایوسی اور بدلی کی کیفیت چھا رہی ہے جیسے کہ پس منظر میں ہے سورہ تاہا کی ابتدائی آیات کے تاہا ما انزلنا علیک القرآن علی تشقہ ہے اس لیے ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں آپ بامراد ہوں گے ناکامیاب ہوں گے کامیابی آپ کے قدم چھومے گی یہی پس منظر ہے جو اس آیاء مبارکہ کے پس منظر میں ہے یہی کیفیت اے نبی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے یہ بوجھ ڈالا ہے تو وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ تو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جائے گا لوٹ آئے گا بہت آلہ جگہ پر لوٹنے کی بہت اندہ جگہ پر یہ میں اس کی بدا کر چکا ہوں اس کا عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے کہ مکہ میں واپس لے آئے گا حجرت کے وقت جو حضور پر شاک گدر رہا تھا خانہ کعبہ سے جو عبدوری ہو رہی تھی تو اس میں تسلی دی گئی ہے لیکن دوسرا مفہوم بھی موجود ہے ہمارے متقدمین کے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہے اشلاف کے ہاں کہ اس سے مراد مہاد سے یعنی یہ کہ ایک نحات شاندار اور تابناک انجام ہے کہ جو آپ کا منتظر ہے اور آپ جو ہے کہ ناکام اور خائب اور خاصل نہیں ہوگے مہاد ریئے ریئی اشورنس جو ہے اس کی کیفیت بلکل جدا ہے اس میں رات اور دن کا مسئلہ نہیں ہے رات اور دن کا مسئلہ وہاں تو بات بلکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وحی کے نزول میں بھی حکمت ہے اور وحی کی فترت جو ہے وہ بھی حکمت پر ممنی ہے جیسے رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے وحی کی آمد بھی اپنی جگہ اور وحی کی فترت اور اس کا وقفہ بھی اپنی جگہ پر ہے یہ تو دونوں چیزیں جو ہے رات اور دن کے حوالے سے بلکل واضح ہوں لیکن یہاں جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں زیادہ جھلک ہے جیسے آسابی ازمحلال ہو جاتا ہے ریئی اشورنس کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں دیکھئے میں بغیر تشبیح کہوں گا لیکن ہے تو وہ تشبیح اس کو آپ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی نہ کیجئے کوئی مربی کوئی معلم کوئی بزرگ جو اس کے زیر تربیت ہے زیر تعلیم ہے اس کا تلمیز ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی حمد کو جواب دے رہی ہے یہ سمجھ رہا شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا یہ منزل بڑی کٹھن ہے یہ کام میرے مجھ سے نہیں ہوگا تسلی دیتا ہے کہ نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے خامخہ کا کوئی دل نہ چھوڑو دیکھو تم نے اتنے کچھ کامیابی حاصل کی ہے تم پہلے وہاں سے وہاں تک پہنچے ہو گبرانے کی کیا بات ہے ذرا سے حمد کرو حوصلہ جو ہے قائم رکھو آگے بڑھو یہ جو ایک ریئے شور کرنے کا انداز ہوتا ہے جیسے تسلی دی جا رہی ہو اس معنی میں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا اب ظاہر بات ہے ہم نے جو بات کہی ہے مربی اور معلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تلمیز اور کسی کا شاگر سمجھیں تو وہ ذرا بات ہمارے ہمارے قلب کے اوپر گران گدرے گی لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ مربی اللہ ہے آپ کا معلم اللہ ہے مربی اللہ ہے اس اعتبار سے وہ نسبت وہاں پر قائم رہی تو یہ جو حوصلہ دینے کا انداز ہے اس کے پس منظر میں ہے عزم لال جس کو میں نے تعبیر کیا تھا جیسے کہ آساب کچھ جواب دے رہے ہیں جیسے کہ حمد کچھ بیٹھ رہی ہو جیسے کہ کمر جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہو جیسے اگلی صورت میں آئے گا جس نے کہ آپ کی کمر کو دہرہ کر دیا تھا یا کمر توڑ کر رکھ دی تھی یہ میں اس کے مضاحت بعد میں کروں گا اس کے لغوی معنی کیا ہیں لیکن یہ جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ پہچان لیں کہ جس میں یہ ریئی ایشورنس دی جا رہی ہے اے نبی وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُلَىٰ بِلْكُلْ مُتْمَئِنْ رَحِي آپ کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے پہلی سے لفظی ترجمہ ہوگا آپ کے لیے پچھلی کہیں بہتر ہے پہلی سے یہ لفظی ترجمہ ہوگا اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مراد آخرت یعنی آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا دنیا میں جو بھی آپ کا مقام و مرتبہ ہے اور اس کے لیے چونکہ سابقہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَىٰ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور اولہ بھی پچھلی زندگی بھی آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی بھی اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک نفذی مناسبت بھی پیدا ہوئی ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے معروف معنی میں جسے اب آخرت سمجھتے ہیں باعثِ بادل موت کی زندگی اخروی زندگی اور اولہ سے مراد دنیا کی زندگی ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا اس دنیا میں بھی آپ کی ترقی درجات ہوتی رہے گی مسلسل اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی درجات کا سلسلہ بنقتے نہیں ہوگا مسلسل جاری رہے گی اس میں مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے مولانا دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریب کی تھی سائی وال میں منگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں تو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا تھا اور بڑی پیاری ایک حدیث سنائی تھی وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس وقت میں صرف ان کو ہی سندگی طور پر پیش کر رہا حضور نے فرمایا کہ بیدانِ حشر میں لِوَاُ الْحَمْدِ بِيَدِي اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا یہ حمد جو ہے آپ کا نام محمد بھی اسی سے ہے اور احمد بھی اسی سے ہے اور حامد بھی اسی سے ہے اور محمود بھی اسی سے ہے اور یہ جو ہے اس امت کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے تو اس اعتبار سے لِوَاُ الْحَمْدِ بِيَدِي اور خاص جملہ یہ ہے اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا بڑا پیارا جملہ ہے اس لیے کہ حمد کوئی انسان بیان کرتا ہے اپنے خود معرفت کے مناسبت سے جتنی گہری اپریسیشن آپ کو کسی شئے کی حاصل ہوئی ہے اتنا ہی تو آپ اس کو بیان کر سکیں گے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپریسیشن آپ کی زیادہ ہو بیان آپ نہ کر سکیں اتنی بھی نہ بیان کر سکیں وہ تو یہ ہے کہ انسان کا یعنی کلام کی صلاحیت جو ہے اس میں کم ہے قوت بیانیاں کا قصور ہے اس کی کمی ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنی اپریسیشن ہے اس سے زائد تو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا کتنا ہی وہ طلاقت لسانی اور اس کے اندر قوت بیان موجود ہو اس کا بیان رہے گا وہیں تک جہاں تک کی اپریسیشن اس کو حاصل ہوئی معلوم ہوا کہ وہ معرفت رب جو حضور کو اس دنیا میں حاصل تھی اس سے کہیں بڑھ کر معرفت رب ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ حمد بیان نہیں کر سکتے تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر آنے والی ساتھ آپ کے لیے پچھلی ساتھ سے بہتر ہوگی اور آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا وہ کچھ دے گا اب یہ میں نے دو لائیمنشنز علیدہ کر دی اتنا کچھ دے گا یہ گویا کہ قوانٹیٹیٹیو ہے وہ کچھ دے گا یہ قوالٹیٹیو ہے اور یہاں پر ان دونوں کو بلکل مبہم رکھا گیا آوازیں نہیں کیا گیا کہیں ابحام میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے وہ کچھ دے گا وضاحت نہیں کیا اب کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں کی گئی لیکن اس میں زیادہ مبالغہ ہے زیادہ تاثیر ہے آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب اس میں وہ قوانٹیٹیو سارے ایلیمنٹس لے آئی ہیں اس میں وہ چیز بھی لے آئی ہے دنیا میں آپ کو کامیابی ہوگی آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوگی وہ وقت آئے گا کہ یہی قبائل عرب جو ہے اللہ کے دین میں فوج داخل ہوگی پھر آپ کی امت کے ہاتھوں قیسر و قسرہ کی سلطنتیں جو ہے وہ ازیر ہوں گی اور وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں گے آپ کے خلفاء راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لئے پوری زمین لپیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب سب دیکھ لی ہے مشارق و مغرب سب میرے سامنے آگئے ہیں اور جو جو کچھ میں نے دیکھا ہے زمین کا حصہ وہاں پر میرے امت کی حکومت قائم ہو کر رہے ہیں یہ بھی گویا کہ وہ ایک نبی دے وَلَا صَوْفَ يَرْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ پھر یہ کہ آخرت میں جو مقام ہوگا خود آپ کو ذاتی طور پر مقام محمود مقام محمود پر فائز کیے جائیں پھر یہ کہ آپ کے لئے شفاعتِ قُبرہ جس کی کیا حادیث کے اندر شرحت آئی ہے تو اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے جب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں حضرت ابو بکر سے خطاب تھا تو وَلَا صَوْفَ يَرْضَ یہاں وَلَا صَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اب اس میں تفاصیل کا جتنا بھی ہے رنگ بھی اُبھر لیجئے کیا کچھ اللہ نے دیا اور کیا کچھ جو ہے ابھی آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لئے کیا کیا مدارج ہیں اور کیا کیا رتبے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَ یہ جب تین آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی وہ انداز ہے دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ کبھی چھوڑا ہے پہلے گوھر کرو اپنی سابقہ زندگی پر جو تمہارا رب تمہیں ان مراحل سے گزار کر لیا کہ آئندہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا یہ بھی جیسا کہ میں نے ارش کیا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے تذکیر کی ضرورت تھی ہمارا ذہن قبول کرنے سے آپ کی خاص مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذرا یہاں رکتا ہے رکاوٹ بے سوز کرتا ہے سامنے کی باتیں ہیں بالکل لیکن یہ کہ یہ سامنے کی باتیں جیسے کسی طالب علم کو کوئی استاد یاد دلاتا ہے وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہ باتیں اس طور سے یاد لانے کی ضرورت تھی یہاں آکر ذرا طبیت جو ہے رکتی ہے بہرحال اس پر میں ارز کروں گا اس کی توجیح کیا ہے اس وقت یہ سمجھ لیجئے یہ حضور کی حیاتِ طیبہ کے تین ادوار ہیں جن میں اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے حضور پر اللہ کی عنایت خصوصی حضور پر تین مختلف صورتوں میں جو ہے وہ شامل حال ہوئی ہے اس کے حوالے سے بلکہ نوٹ کر لیجئے میں نے کبھی صیرت کی تقریب میں ارز کیا تھا کہ حضور کی پوری حیاتِ دنیاوی چھے آیات کے حوالے سے چھے چپٹرز میں چھے آیات کے زیر میں زیر عنوان لائی جا سکتی ہے تین آیات یہ ہیں اور تین آیات سورہ مدسر کی آپ کا پہلا حصہ زندگی کا وہ ہے یوں سمجھئے کہ دس بارہ برس تک کی زندگی پیدائش ہو رہی ہے والد کے انتقال کے بعد چند سال کے ہیں کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گئے ہیں مزید دو سال گدرے کے دادا بھی اللہ کے ہاں گئے اس کے بعد البتہ یہ نوٹ کر لیجئے ہمارے بھی عام جو معرخین ہیں اور صیرت نگار ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا ہے عبد المطلیب کے انتقال کے بعد زبیر حضور کے تایا حضور کے اتعلیق اور سرپرست رہے ہیں ابو طالب کو زیادہ نمائع کرنے کے لیے زبیر کا نام جو ہے خارج کر دیا گیا یہ صیرت کی کتابوں سے وہ جو جنگ بھی ہوئی تھی واحد جنگ ہے حضور کی اس دور میں جس میں کہ حضور شریک ہوئے ہیں اگرچہ آپ نے باقاعدہ کوئی خوریزی میں حصہ نہیں لیا لیکن یہ کہ وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا جب جنگ ہے تو ہر قبیلے کے جو بھی جوان ہیں ان کو جا کے شریک ہونا ہے اس وقت عالم جو تھا بنو حاشم کا عالم وہ زبیر کے ہاتھ میں تھا ابو طالب کے ہاتھ میں نہیں تھا یہ تو زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا مرحلہ آیا ہے حاشم کا گھرانا اس کی جو سربراہی ہے وہ ابو طالب کے ہاتھ پہ آئی ہے ذمہ داری اور پھر یقینا ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے حضور کا اور تعاول کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چار مرحلے آپ ذہن میں رکھئے بلکہ ایک اعتبار سے نوٹ کر لیجئے ابو طالب کو حضور نے سپورٹ کیا ہے معاشی طور پر ابو طالب کا کوئی معاشی احسان محمد کی گردن پر نہیں ہے اور یہ میں کسی تعصم کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا جب میں ابو طالب کا وہ احسان مانتا ہوں اور ڈنکے کے چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ دس برس تک پروٹیکشن دنیا میں اگر حاصل تھی حضور کو تو وہ ابو طالب کی وجہ سے تھی ورنہ آخرت میں تو ظاہر بات ہے اصل جو ہے پروٹیکشن وہ تو اللہ کی ہے لیکن وہ تو ہے انویزیبل ورلڈ وہ تو ہے غیبی ایک عالم دنیا میں عالم اسباب میں پروٹیکشن جو حضور کو حاصل رہی ہے آغاز وحی کے بعد سے لے کر سندس تک جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو گیا تو آپ کو جو بھی حفاظت حاصل رہی ہے وہ ابو طالب کی کوئی شک نہیں اور اس کی بنا پر ہم میں سے ہر شخص کی گردن پر اور کندے پر احسان کا ایک بارے گراں ہیں ابو طالب کا لیکن یہ کہ ایک درمیان میں نوٹ کر لیجے جہاں تک معاشی کی فالت کا تعلق ہے حضور پر یہ احسان ابو طالب کا نہیں ہے بلکہ ابو طالب پر احسان ہے حضور کا آپ نے محنت کی مزدوری کی مشقت کی آپ کماتے تھے اور ابو طالب کے گھرانے کو سپورٹ کرتے تھے اس لیے کہ ابو طالب مفلس تھے قلاش تھے دنیاوی حیثیت ان کی نہیں تھی مالدار نہیں تھے آیالدار تھے اولاد بہت تھی حضور نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہیں اور کمایا ہے اور حضور نے محنت کی ہے اور پالا ہے اور معاشی اعتمار سے سپورٹ کیا ابو طالب پر بھرانے کو پھر جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے تو حضرت علی کو اپنے پاس اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ جو بوجھ ہے ابو طالب کے اوپر وہ کم رہے جو اپنے بچوں کی جو بھی ہے ان کی کفالت کا تو ایک شخص ان کے پاس اور غالباً حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی کسی اور کے پاس تھے تو اس اعتبار سے شاید حضرت عباس کے پاس اگر میرا جو ہے وہ یاد داشت اگر ٹھوکر نہیں کھا رہی اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ ابباس بھی جو ہیں وہ کافی آسودہ حال تھے ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے غناء عطا کر دیا حضرت خدیجہ سے شادی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت علی یہاں تھے جعفر وہاں تھے اس لیے کہ ابو طالب سپورٹ نہیں کر پاتے تھے بہرحال پہلا مرحلہ جو ہے حضور کی حیاتِ طیبہ کا سیرتِ متحرہ کا اے محمد دیکھو تو سہی پیچھے بڑھ کر نگاہ تو ڈالو تو دنیا میں آئے تو تمہارے والد کا سر سے سایہ اٹھ چکا تھا چند برس کے چھ برس کے تھے کہ دادا کی محبت سے بھی محروم ہوئے مزید دو برس کے بعد ماں کی محبت اور شکت بھی ختم ہوئی پھر ہم نے کس کس طریقے سے آپ کے لیے بندوبست کیا کہاں کہاں سے فآوا پناہ دی ہے کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملی ہے کیسی کیسی محبتیں آپ کو ملی ہیں دادا کی محبت والدہ کی محبت پھر زبیر کی محبت زبیر کے علم تلے محمد الرسول اللہ اس جنگ میں شریک تھے اگرچہ باقاعدہ خوریزی میں آپ نے حصہ نہیں لیا لیکن تھے جھنڈا اُل کے آت میں تھا تو پہلا دور تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا جس کے لیے عنوان ہے یہاں تھوڑا سا ان آیات کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے اور غالباً یہ آہنگ کا جو بھی قرآن مجید کے اندر جو ایک آہنگ ہے سوٹی آہنگ یہ دیوائن میوزک جو ہے اس کا تقاضہ ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا اب اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھئے ایک غنائے ظاہری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے نکاح کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں غنائے کی شکل حاصل ہو گئے اب یہ کہ دولت ہے سرمایہ ہے وفادار بیوی ہے جان چھرکنے والی بیوی ہے اپنے ساری دولت جو ہے آپ کے قدموں میں لا ڈالی ہے وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں امام راضی نے کوٹ کیا ہے ایک موقع پر حضور کہیں باہر گئے ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ دور اس لیے کہ پندرہ برس ہیں آپ کی اس دواجی زندگی کے جبکہ ابھی وحی شروع نہیں ہوئی پچیس برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے اور چالیس برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا تو یہ پندرہ برس ہے یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیجئے وہ میں تیسری آیت کے ذہن میں لاؤں گا جو یہاں درمیان میں آئی ہے تو بارحال بارہ تیرہ برس کا یہ مرحلہ بھی ذہن میں لکھئے یہ آپ نے خوشحالی کا اتمینان کا ایک وفادار بیوی ہے نکاح میں بچے بھی اللہ نے دیئے ہیں اگرچہ بیٹے ہوئے وہ لے لیے بیٹیاں ہیں ہرا بھرا گھر ہے دولت ہے آسائش ہے عزت ہے آپ کی تجارت ہے آمد و رفت ہے اس کا واقعہ وہ آتا ہے جو امام راضی نے نقل کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نکل گئے ذرا مکہ سے باہر کوئی وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا بہت مفروک الحال لوگ بدن پر کپڑے نہیں اور فاقوں سے معلوم ہوتا تھا سوکر کاتا ہوئے دیکھ کر آپ آگئے کپڑا لے کر لیٹ گئے ایک کیفیت خزن کی اور ملال کی حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ کی طبیعت ناساز نہیں کیا معاملہ ہے فرمایا کہ میں گیا تھا باہر میں نے دیکھا ایک ایسے لوگ ہیں اور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اچھا آپ جائیے فلان فلان لوگوں کو لے آئیے بلالائیے ذرا مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور ان میں الفاظ ہیں کہ فیہم السدیق حضرت ابو بکر کو بھی بلایا گیا وہ بھی نمائیان لوگوں میں سے تھے وہاں کی جو ہائرارکی ہے اس میں بھی ان کا مقام تھا وہ بھی آئے ہیں تو بہت سے لوگ جو آ گئے جمع کر لیا اتنی دیر میں اتنا بڑا دھیر اشرفیوں کہ حضرت خدیجہ نے لگایا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہا حضرت خدیجہ نے آپ سب لوگ گبا رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کو دی وہ جہاں چاہیں خرچ کریں یہ ہے ان کی شاد تو یہ ظاہری غنہ ہے اب اس کو بھی آپ سمجھئے کہ یہ ظاہری غنہ ہے اصل غنہ تو غنن نفس ہے الغنہ غنن نفس وہ تو آپ کا قلب جو ہے وہ تو غنی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہا لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت مراد جو ہے وہ غنہ جو ہے وہ باطلی غنہ نہیں ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا پایا آپ کو تندسپ تو آپ کو غنی کر دیا یہ وہ زندگی کا دوسرا دور ہے تیسرا دور وہ ہے یہ ہے در حقیقت ایک اعتبار سے بڑا سخت دور جو حضور پر گزرا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر کا دور دیکھئے اس کو ایک انداز سے ذرا حضور کے مقام و مرتبے کے اور آپ کے ذکر سے تو یہ چیز پھر غیر متناسب اور نامناسب نظر آتی ہے لیکن بات کو سمجھئے جب تک کہ ایک تنگ دستی تھی تو پوری محنت جو ہے جسمانی مشقت لگ رہی ہے اب جب فراغت بھی ہو گئی ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں گھرے لو ازدواجی زندگی کی مسردتیں بھی حاصل ہیں تو غالباً اب وہ وقت آیا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر یہ کائنات ہے کیا یہ زندگی ہے کیا یہ ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ گاڑی چلے جا رہی ہیں روح میں ہے رخش عمر کہاں دیکھئے تہمیں میں ہاتھ باگ پہ ہیں میں پاہ رکاب میں کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہم جا رہے ہیں کہاں سے ہدایت ملے پھر یہ جو پستی ہے اخلاقی اب ظاہر بات ہے جو خود اخلاق کی اس ملندی پر فائز ہو اسے جو اپنے معاشرے میں پستی نظر آ رہی تھی یہ لوگ کس درجے دنات اور کس درجے کمیمگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے غلاموں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق کا شمع نہیں رہا یتیبوں کو دھکے دیا جا رہے ہیں دھوکوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے فہاشی ہے اور عشقیہ داستانے جو ہیں کھڑے ہو کر بڑے شوق سے لمبے لمبے قصیدوں کے اندر بیان کی جا رہے ہیں فہاشی ہو رہی ہے یہ ننگے مادر ذات برہنہ تواف کیا جا رہا ہے کعبے کا کیا ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے حالات میں کوئی بہتری ہو سکتی کیسے ہوگی ایک سلیم الفتنت انسان ایک طرف تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کڑ رہا ہے سوچ رہا ہے اس کا حل کیا ہے ہو بھی سکے گا حل کے نہیں کوئی امکان ہے اس کے درست ہونے کے پھر یہ کہ میں مجھے کہاں سے ہدایت ملے یقین والی دولت کہاں سے ملے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فلسفیانہ غور و فکر کا ایک بڑا شدید مرحلہ محمد الرسول اللہ پر گزرا ہے بلکہ یہ بھی لفظ رسول اللہ میں نے عید کر دیا اس وقت تک تو ابھی آپ کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی رسالت پر فائز نہیں ہوئے یہ ایک حکیمانہ غور و فکر کا مرحلہ ہے اسی کے بارے میں آدیس میں آتا ہے کہ آپ نے غور و فکر شروع کیا خلوت گزینی محبوب ہو گئی اب ملنا جلنا چھوڑ دیا لوگوں سے جیسے کہتے ہیں ویڈراؤ کر لینا وہ ملنا جلنا دنیا کی محفلوں سے اکٹا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بوجھ گیا ہو بہرحال یہ شعر پورے طور پر تو یہاں پر منطبق نہ کیجئے دل کے بوجھنے کا کوئی سوال نہیں لیکن دلچسپ بھی نہیں رہی غور و فکر سوچ بچار اسی غور و فکر کے اندر غلطہ آؤں پیچا اسی میں پھر یہ کیفیت اتنی شدت پیدا ہوئی کہ گھر سے بھی نکل گئے کئی کئی دن کئی کئی راتیں مسلطل غار حرابے وہ غور و فکر ہو رہا ہے یہ تحنس کا لفظ آیا حدیث میں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کے عمر شریف چالیس کے لگ بگ ہوئی تو آپ کی طبیعت کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی آپ کو لوگوں سے کٹ کر اور منقطع ہو کر کہیں علیدگی میں بیٹھنا پھر یہاں تک ہوا کہ اس کے اندر شدت پیدا ہوئی کہ غار حراب میں کئی کئی دن آپ مقیم بیٹھے تھے کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ جو ہے باند دیتی تھی اور وہاں جا کر آپ مقیم بیٹھے تھے غور و فکر کرتے تھے یا تحنس و فی اب تحنس کا لفظی ترجمہ ہے عبادت یا گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرنا ہنس کہتے ہیں گناہ کو تحنس جو ہے کہیں کہیں باب تفعول جو ہے اس معنی میں دیتا ہے سلب ماخذ کہ جیسے کہ گناہ کو زائل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو یہ تحنس و فی لیکن پھر یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے کس طور سے کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے یہاں پر جو ہے ملت ابراہیمی اس میں سب چیزیں گم ہو چکی تو عبادت کیسے کرتے تھے تو تقریباً اجماع ہے اس پر کہنا صفت و تابو دہی فی غارِ حراء ات تفکرو والاعتبار غارِ حراء میں آپ غور و فکر کرتے تھے سوچ بچار کرتے تھے یہ وہ سوچ بچار کا مرحلہ ہے جس میں انسانی فلسفیانہ فکر جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ مقام آیا ہے جس سے آگے عقلِ انسانی کے رسائی نہیں ہے گزر جاکل سے آگے راہِ منزل نہیں ہے یہ وہ منزل ہے جس پر وَوَجَدَكَ بَالًا فَهَدًا اب وہ پردے اٹھے ہیں افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ گویا کہ سیرتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ طیبہ جو ہے آپ کے حیاتِ دنیاوی کا تیسرا مرحلہ ہے اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی چوتھا مرحلہ ہے ابھی وہ تشویش کیسے ہو کس طرح کروں غور و فکر سوچ بچار بڑا بوجھ آ گیا ہے بہت بھاری بوجھ ہے اس کا جو احساسِ گرہاں ہے اس کا ہے درحقیقت یا ایوہ المزمل یا ایوہ المددسر اے کپڑے میں لپڑ کر لیٹنے والے اے کمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے اے لحاف کو اڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اب تمہاری جد و جہو شروع ہو جانی چاہیے لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف اب یہ غور و فکر کا مرحلہ ختم کرو آؤ میدان عمل میں اور دو عمل ہے ایک رات کا عمل ہے قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو ابن قسمن ہو قلیلہ اوزد علیہ ورطل القرآن ترتیلہ اور ایک دن کا عمل ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر تو پانچمہ مرحلہ ہے حضور کا انزار پورا مکی دور جو ہے آپ یہاں سمجھئے دعوت انزار خبردار کرنا جگانا ہوش میں لانا یہ تیرہ برس جو ہے یہ در حقیقت مرحلہ ہے انزار کا اور باخری گیارہ برس یہ مرحلہ ہے تکمیر رب اب اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سیف بدست آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال کے میدان چھے آیات کے حوالے سے حیات دنیاوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم یجد کا یتیمن فعاوا پہلے دس گیارہ بارہ برس ووجدک عائلن فاغنا یہ وہ درمیانی حصہ جیسے کہ آپ کی تجارت بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی اور پھر خاص طور پر حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد اور پھر وہ جو زندگی کا آسائش کا آرام کا دنیاوی جسے آپ کہتے ہیں خوشیوں کا ایک وقت آیا ہے جو گزرا ہے ہر طرح کی سہولت دنیاوی آسائش ہے پھر وہ وقت آیا غور و فکر سوچ بچار پھر وہ وقت آیا اب کھڑے ہو جاؤ یا ایوہ المدسر کمر کسلو یا ایوہ المدسر قم یا ایوہ المدسر قم اور اس کا پہلا مرحلہ انذار قم فانزر اور آخری مرحلہ وربک فکبر تکبیرِ رب اور اس کے لئے باطل سے پنجازمائی یہاں تک کہ قتال اللہ کی راہ میں جنگ یہ ہیں چھ مراحل اور چھ آیات بہرحال ان کے حوالے سے جو بات مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ ہے وَوَجَدَكَ دَوَالًا فَادَا اس پر یہ ہے کہ دول کے لفظی معنی کیا ہے اس پر بہت سی آپ کو مل جائیں گی تفاصیل کے اندر آرہا دول کے معنی جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو راہ سے بھٹک گیا ہو لیکن اس کا بھٹکنا شرارتِ نفس کی وجہ سے نہ ہو مغالتے کی وجہ سے خلوص میں بھی تو عالمی غلطی کلمہ اٹھتا ہے جیسے کہ دولین اور مغضوبِ علیہم یہ سورہ فاتحہ میں جو آخری دعایات ہیں ان کا تعلق ان سے ہے مغضوبِ علیہم یہود جنہوں نے اپنی شرارتِ نفس محبتِ دنیاوی کی بنیان پر ٹھوکر کھائی بولین نصارہ جنہوں نے محبت میں غلوب کیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے اور رہبانیت میں غلوب کیا ترکِ دنیا میں غلوب کیا ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں بدنیتی پر نہیں ہیں چاہے وہ عقیدت اور محبت کا غلوب ہے وہ بدنیتی نہیں ہے اگر رہبانیت کا راستہ اختیار کیا وہ بھی بدنیتی نہیں ہے نیک نیتی کے ساتھ راستے سے بھٹک جانا یہ بھی لفظِ دول کا مصداق ہے پھر دول عربی زبان میں آتا ہے کوئی شخص کسی جذبے سے اتنا مغلوب الحال ہو جائے جیسے کسی کے عشق میں دیوانگی کہ کوئی ایک کیفیت ایسی تاریح ہو گئی ہے جو صوفیہ کی اسطلاح ہے مجذوب متحیر فلسفیوں کی اسطلاح ہے متحیر حیران اس لیے کہ اس کائنات کا اخدا کہ کسی نے نہ آج تک یہ سلجھایا ہے اور نہ یہ سلجھے گا وہ بھی دول کا لفظ ہے آدمی حیران کھڑا ہو ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یہ بھی دول ہے راستہ ابھی بازے نہیں ہے ابھی راستے کی تلاش میں ہے یہ بھی دول ہے کوئی کسی کی محبت جو ہے اس درجے سوار ہو گئی ہے کہ اپنا ہوش نہیں رہا اپنے جو ہے اپنے پیٹ کا خیال ہے نہ اپنے بھوک کا خیال ہے نہ اپنے آرام کا خیال ہے یہ بھی لفظ دول کا مستق ہے یہاں پر ان تمام میں سے آئے گا تلاش حقیقت میں سرگردان وہ فلسفیانہ غور و فکر کا مرحلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرام تیہ کیا ہے وَوَجَدَكَ دُولًا فَحَدَا اب اس پر جو بات مجھے ارز کرنی ہے اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمیں سورة الدہا ہی پر اکتفا کرنی پڑے گی سورة الانشراعہ جو ہے وہ اب کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن اس کو ہم مکمل کر لیں گے ان دونوں کیفیات کو جمع کر لیجئے پہلی کیفیت وہ یہ احساس کہ میرے رب نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا یہ تشویش یہ استراب کہ عشقص تو ہزار بدگمانی دوسرا احساس یہ کامیاب ہو سکوں گا اتنا بڑا بھاری موجھ اٹھا سکوں گا کیا یہ اس مشن اس کی ذمہ داری میں ادا کر سکوں گا یہ دوسری تشویش ہے اور اس میں حمد کا کچھ جواب دے جانا جیسے کہ نیورستینیا کا نظمہ نے استعمال کیا ان دونوں کیفیات کو جمع کیجئے تو اب صوفیہ کی ایک استدعہ کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی قبض کی کیفیت شدید قبض کی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے آپ کی دلجوئی اور تسلی کے لئے اس کے لئے ذرا تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی دیکھئے انسانوں کی اکثریت تو ان پر مشتمل ہے جو بے حص ہوتے ہیں اور غبی ہوتے ہیں جو ہو جائے ہو جائے ڈھیٹ انسان کسی چیز کی کوئی خاص بس اپنی فکر ہے اپنے بطن اور فرج کے تقاضے ہیں مال جمع کرنا ہے اس سے آگے کوئی اور فکر نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی احساسات نہیں کسی کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے ہمیں کیا وہ جانے کوئی بھوکا ہے ہمیں کیا ایک وہ کیفیت ہے کہ قافلے کو دیکھ کر آئے قبیلے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ ہو گئی جس میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قدم اٹھایا ایک یہ ہے کہ ہوا کریں ہم کسی کے دن میں جاڑ تو نہیں لا اوبالی جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں من بخلا و استغنا استغنا ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک عقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ اب استعمال کر رہا ہوں ذہین اور حساس ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بست کی کیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے دل بجھا ہوا سا ہے کچھ ناومیدی سی ہے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو کچھ کیا اس کا کچھ حاصل نہیں ہے مایوسی ناومیدی پشمردگی طبیعت میں انقباس ایک بدلی کسی کیفیت یہ قبض ہے کبھی اچانک ہم نحسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ جیسے بادل آئے تھے اور چلے گئے جیسے مطلع صاف ہو گیا یہ ساری چیزیں انٹرنسک ہیں ضروری نہیں کہ خارج کی اندر کوئی حالات بدلیں ہوں حالات وہی ہوں گے لیکن انسان کی داخلی کیفیت بدل جاتے ہیں اب ایک جذبہ بھی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی کیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی کیفیت اور یہ جو بست کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ استلاحات پہ یہ عنوان دیئے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی ذہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیچیوڈ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیچیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈپریسن میں ہوتی ہیں خودکشیان خودکشی کر جاتا ہے ڈپریسن کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامراضی دل بہت گھبرائے ہیں اور جب آدمی محسوس کرتا آئی کانٹ فیس دیز ریالیٹیز یہ کمیٹس تو سائیڈ یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشرا کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدیں ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویل عرصے اس میں ایک دپریسیف سائیکوسس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ ویسے بھی شاید ہمارا خاندان اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسس میں نے ایک ڈپریسیف سائیکوسس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے دوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہف بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھی اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے دیپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے یا نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گذرتی ہے اور ہر ڈیپریشن کے بعد ڈیپریشن میں اس سنس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈیپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ بامنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفت لے کراتا ہے اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شیر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا شیر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکاوٹ سے ہے بندشتی ہو گئی ہے کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور پھر اس کے اندر ایک جولانی دائی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس مندر میں ہے اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موٹی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پسمندر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آگیا اس میں فٹ بیٹ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو جیسے گران دو یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی ہیں جیسے رات کو اب آپ اٹھنا ہی پا رہے ہیں اس میں حلال ہیں آسابی جو ہے آساب اس درجہ متاثر ہو چکے ہیں صرف یہ ایک احساسات کی قیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فیلی جو ہے قوت عملی وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئیں اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ دیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً اس سے یذیق و صدروں کا بما یقولون لیکن وہ قیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک قیفیت تھی اس قبضی کی قیفیت کا ایک مظر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو درحقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر تو وہی کا نزول ہوتا تھا یہ بھی وہی داخلی احساسات و قیفیات کا معاملہ ہے یہی بھی درحقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تابع نہیں کر سکتے نہ ابھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں نہ ابھی کوئی رد و قدع ایسی شروع ہوئی نہ ابھی کوئی بحث و نزا کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی ہے قیفیات ہیں اور ان داخلی قیفیات کے حوالے سے ان سورہ ببارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور کون سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے وہ کیا ہے جو اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ قیفیت جو ہے رزوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروگہ جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام رازی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجانے والے آدمی ہیں اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور عدب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمکشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں اور وہ ہیں صوفیاء اکرام ہمارے ہاں جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے اور اسی کے حوالے سے آج جو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا شروع میں معامل کے خلاف ایک اضافی دعا بھی مانگی تھی باقیہ یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہیومیلیٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں ہے اللہم انی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمتکا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا اضنا غلام میری ماں تیری اضنا کنیس فی قبضتے کا میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مازن فیہ حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدلن فیہ قضاوکا اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف ہے کہ ہر چساقی ماریخت این التافا مازن فیہ حکموک عدلن فیہ قضاوکا ناسیتی میں یدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جدہ چاہے موڑ دیں یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی انی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمتکا پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضتے کا مازن فیہ حکموکا ناسیتی بے یدے کا عدلن فیہ قضاوکا پھر دیکھئے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچہ واسطہ ممکن نہیں اسالوکا بے کل اسمن ہوالک قرآن مجید میں آیا نا فدوہ بہا وللہ الاسماؤ الحسنہ فدوہ بہا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں اسالوکا بے کل اسمن ہوالک جو بھی تیرے نام ہیں سمیتا بہی نفسک جن سے تُو نے خود اپنے آپ کو موصوم کیا او علمتہو اہدم من خلقک یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا او انزلتہو فی کتابک یا وہ نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا او استعصرتا بہی فی مقنون غیب عندک یا اس کو تُو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہیں جو تُو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں تُو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازلیں نہیں کیے وہ تو تیرے خاص خدانے کے اندر وہ ابھی در مقنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا حیدرہ غور کیجئے استدعہ میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں میرے دل کا نور بنا دیں نور صدری انتجر القرآن ربی قلبی میرے دل کی بہار و نور صدری میرے سینے کا نور و جلا حزنی یہ حزن جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں اس قرآن کو جلا حزنی و زہا و ہمی و غمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں یہ عظیم دعا آج صورت الدہا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلٹ کے آخر میں میں نے یہ دعا درج کی ہے یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے اللہم انی عبدوک وابن عبدک وابن آماتک فی قبضتک ناسیتی بیدک مازن فی حکموک عدل فی قضاوک اسألوک بکل اسمن ہوالک سمیتا بہی نفسک او علمتہو احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استاثرت بہی فی مکنون غیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وزہاب ہمی وغمی یہ وہ کیفیت ہے اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن سورة الدحاء سورة الانشراح وَالدحاء وَاللَّلِلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْغُولَى وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَبَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَبَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اب آخری حصہ رہ گیا اس میں کوئی خاص بذاہت کی ضرورت نہیں تین آیت آخری جو ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ ان میں سے جہاں تک تو پہلی دو آیتیں ہیں ان میں تو یوں سمجھئے کہ عام فطرت انسانی کے نزدیک جو چیزیں خیر ہیں یہاں پر حضور کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے یا تاقید کی جا رہی ہے بلکہ ایک اعتبار سے یہ آدم مناسبت لکھتے ہوا نظر آتا ہے بظاہر حضور خلق عظیم پر تو پہلے سے فائق تھے قرآن مجید کی گواہی ہے دوسری وحی نادل ہوئی اِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیم آپ کی طبیعت میں وہ رحمت شفقت مودت لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا یہ تو پہلے سے موجود تھا تو کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے سورہ مدسر کی آیات چار پانچ اور چھے پہلے تین آیات کا حوالہ تو میں دے چکا یہ تین آیتیں جو ہیں یہ بڑی وہاں محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ جس بلندی پر بات ہو رہی تھی یہ باتیں کچھ اس کے ساتھ متناسب نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور کے متحارت ذاتی کپڑوں کا پاک رکھنا جسم کا پاک رکھنا احسان کرنا تو یہ نہ چاہنا کہ کوئی اس کا بدلہ ملے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن کو حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ فائز تھے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اس لئے لایا گیا کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے امت کے لئے یہاں رہنمائی ہے ہم میں سے ہر شف کو ضرورت ہے اس کے جو ابھی آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرنا چاہے دعوت الالخیر اور انذار اور تکبیر رب کی جد و جہد میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہے وہ پہلے یہ کام کر لیں اپنے جسم کو بھی پاک کریں اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں ہر طرح کی گندگی علائش سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور یہ کہ احسان دھرنا اور کوئی کام کسی کے لئے خیر کا کرنا کوئی اور اس کا کوئی بدلہ لینے کے لئے ان تمام پستیوں سے اپنے آپ کو بلند کریں گے تو وہ کام کر سکے وہی معاملہ میں یہاں سمجھتا ہوں اَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَخْحَرْ یتیم پر قہر کہتے ہیں غالب آ جانا چھا جانا ڈومینیٹ کر جانا قہار کہتے ہیں اس کو جو چھایا ہوا ہو غالب یتیم کے اوپر اس طرح کا تعلق اس کے ساتھ یا ایسا سلوک کہ وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کریں یہ ہے در حقیقت جس سے روکا جا رہا ہے اب اس میں وہ احادیث اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب اور حضور نے جو فرمایا اَنَا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ کہا تینِ يوم القیامہ یہ آپ کو مختلف تفاصیر کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی اس وقت تو ہمیں صرف رب کو سمجھ نہ آئے اَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ نسبت قصے ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا آپ کو ہم نے پایا دیکھا یتیم پیدا ہوئے دنیا میں یتیم در یتیم ہم نے ٹھکانہ دیا کی نہیں اب اس کا حق ادا ہوگا اسی طریقے سے کہ ہر یتیم کے سر پر آپ کا اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا رہے اس کے لیے خیر ہو بھلائی ہو اس پر قہر نہ ہو جبر نہ ہو معاذ اللہ اس کا کوئی امکان حضور سے نہیں تھا وَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ آپ کو پایا تنگ دست ہم نے غنی کیا تو یہاں پہ اگرچہ سائل کے مفہوم کو لوگوں نے بیان کیا ہے زیادہ واضح کیا ہے اس کو ایکسٹینٹ کیا ہے ایک سائل ہے مانگنے والا روٹی مانگنے والا پیسہ مانگنے والا مدد چاہنے والا یقیناً وہ بھی سائل ہے اور اسے بھی جھڑتنے کی اجازت نہیں اَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ جھڑت کو نہیں معذرت کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو قَالُمْ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَتِيْتْ مَاوَا آزَا بھلی بات کہو اور معاف کر دو یا خود اس سے معذرت کر لو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کو کوئی خیرات بھی دو اور پھر کوئی جملہ بھی ایسا کہ دو جس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ دی جائے اور اس کو تکلیف پہنچے عذیت ہو تو یہ صرت یہ ہے کہ سائل کو جھڑ کو نہیں اَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ البتہ اس میں علماء نے اور مفسرین نے مزید جو شامل کیا ہے سوال علمی بھی ہوتا ہے ہدایت کا طالب بن کر بھی کوئی آتا ہے اَبَسَ وَتَوَلَّا عَنْ جَاهُ الْعَمَا وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّعَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الزِّكْرَ اس سے بھی روپ دیا گیا کوئی بھی طالب خیر بن کر آیا ہے کوئی بھی اگر مرشد ہے اس کے پاس کوئی رشد و ہدایت کی نیت سے آیا ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے کوئی متعلم ہے جو کسی معلم اور استاد اور عالم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانوی طلب مستعہ کر رہا ہے کوئی مستفتی ہے کسی عالم سے یا مفتی سے فتوہ طلب کر رہا ہے کوئی الجن ہے کسی کی علمی اور وہ اس کا حل چاہتا ہے وَمَّسَعِ لَا فَلَا قَنْحَرُ البتہ آخری آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اعتبار سے بلکل ہم وزن اور بلکل متوازن ہے وَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے اس کا خوب چرچہ کرو اسے خوب بیان کرو حدث بیان کرو عام کرو پھیلاو چرچہ کرو اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے اور اظہار و اعلان بھی کیجئے لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے مہت بنیادی منزل ہے اس کے بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا اگر کسی کی تنگی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیونت کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ ہو کشادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ علیہ بنا ہے یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے اس کو چھپا رہے ہیں تو اعتراف و اظہار نعمت اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائیگی جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کو کہ امام راملی بسفہانی نے یہ شکر بالجوارے سے تعبیر کیا ہے اس کا حق ادا کرو اس نعمت کا لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت بلکہ میں آگے بڑھ کا جملہ کہہ رہا ہوں نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے اور کوئی نعمت نہیں بھی ہر نعمت دوسری جو ہے وہ تابع ہے اگر نعمت ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت اولاد بھی نعمت مال بھی نعمت فرصت بھی نعمت اختنے مو خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو یہ بھی نعمت ہے فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو فراغت فرصت اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دیا غنیمت سمجھو پانچ چی نعمتیں ہوئیں عمر ہے صحت ہے اور دولت ہے فرصت ہے یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمتِ ہدایت بھی موجود ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا اور اگر وہ شئے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہائے ان میں سے کوئی شئے نعمت نہیں ہے جب تک نعمتِ ہدایت نہ ہو اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں گے دولت ہے ہدایت ہے خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ کے دین کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے اور اگر صحت ہے ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی قوت جو ہے صرف کریں گے وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام میں لگائیں گے اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زہمت ہو گئی وہ رحمت نہیں زہمت ہے نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا دریہ بن گیا تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی ہے اللہ نے ہدایت دی ہے اے نبی اب عام کرو چرچہ کرو پھیلاؤ اس کی تبلیغ کرو حکمت بانٹو الحکمت دوالت المومن ہوا احق بہا حیث وجدہا عام کرو اس علم کو پھیلاؤ یعلمہم الكتاب والحکمہ قرآن کی اس دعوت کو عام کرو یہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا سب سے بڑھ کر یہ اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں اس میں بعض صوفیہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا مثلا یہ کہ شیخ احمد صلحندی رحمت اللہ علیہ اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھے نہ کرتے تو اچھا تھا اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہیں شاہ علی اللہ دہلوی کے بھی ہیں رحمت اللہ علیہ بعض ادرات کو ان سے بھی انقباز ہوتا ہے لیکن یہ کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع ہے اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمہ تھا اگر وہ اسے بیان نہ کرتے اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے تسکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لئے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی ہے ان تمام رضائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اور شاہ علی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اسی اعتبار سے حضور کہاتا ہے انا سید غلد آدم آدم کی اولاد کا سردار ہو لے کہ اس میں کوئی فخر نہیں ہے بہت سی باتیں آپ نے بیان کیے مجھے اللہ نے یہ مقام اتا فرمایا بلا فخر مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا بلا فخر میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں اللہ نے مجھے یہ مقام اتا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے تو گویا کہ اسی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْتِ کی تعمیل میں ہمارے ان بذرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے اس پر کوئی انقباز محسوس نہیں کرنا چاہیے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِّ الْحِيمِ